آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہم وہ جو ہیں وہ سخت لحجے میں بات کریں سلام علیکم بات کرو بھائی بات کریں حضور جی بھائی کیسے حلی علیہ السلام صاحب خیرت سے آپ جی جی اللہ کا شکر آپ کی کہیں جناب بڑے دیر معذرت چاہتا ہم آپ نے کئی دفعہ کھال کیا آپ کے کھال میں سو گئے خیرت سے ہاں جی اللہ بدلہ اللہ پاکا بڑا کرم ہے سر خدا آپ کو عزت حکم دیں بھائی حکم کریں کیا فرمائش ہے یہ تھی کہ ہمارے جو پاکستان میں جو شیعہ کے سب سے بڑے مناظر اور سب سے بڑے سکولر مناظر ہیں علامہ ملک افتاب سینج وادی صاحب کیجے ناب ان کے ساتھ میرا ایک کوئی زیادہ سے سیشن ہوا تھا قرآن مجید سرکان امید کی جو ہے جن پر تفسیر میں تو وہ چند آیاتیں قریبہ جو تھی وہ کے ساتھ بیٹھ کر ایکسیجن کیا تھا اور کافی سے دو تحباب سے کچھ ہمارے سنی انجینیاں محمد علی میں اور ساکس صاحب کے فالورز بھی ساتھ گئے ہوئے تھے تو بڑا زبردست سیشن رہا بس اب یہ ہے کہ اس کے امید ہے کہ آپ کو کوئی کفتے کے سامنے آ جائے گی تو پھر آپ اس پر اپنی قیمتی رائے بھی دیجئے گا ٹھیک دیکھ کے اچھا دوسری آپ سے اجازت دیکھتے ہیں نہیں ہیں ایک آپ سے گزاری شکرنی ہے علی سنت کی موقف کی ترجمانی کرتے ہوئے جو عموم نا ایک بات پائی جاتی ہے کیونکہ آپ کی باتوں پر بھی اور باقی شیعہ علماء کی باتوں پر بھی بہت سے جو کریلو کے سامنے کے علی سنت ہیں نا ہم یعنی ان کا علی بیعت کے ساتھ کوئی بوز نہیں ہے نہ وہ لوگ ناصبی ہیں نہ ان کو دین مذہب کا زیادہ پتہ ہے ایک اقلی سوال وہ یہ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ شیعہ حضرات ایک حضرت مولا علی علیہ السلام کے متعلق عقیدہ رکھتے ہیں بلکہ وہ کیا رکھتے ہیں سنی رکھتے ہیں بلکہ ساری کائنات رکھتی ہیں کہ اس کائنات میں جو بہادر تریخی نصبی ہیں وہ حضرت مولا علی علیہ السلام ہے اور بہادری کہتا ہے اس سے آپ متفق ہے نا جی جی بہادر ہے اس سوال تو آپ نے پہلے کیا تھا نا اس کا جواب میں نے دیا تھا تفصیل کے ساتھ اچھا جواب میں نے دیا تھا لیکن ہم وہاں پہ جب جائے نا علامہ ملک اف صاحب سے دیتے نا انجنیئر محمد صاحب کے جواب تھے جواب تھے تو انہوں نے ایک بات انجنیئر صاحب نے دیتے نا نیجو البلاہ کے حوالے سے تو وہ دسکشن کے درمیان میں وہ چیزیں آگئے ملک اف صاحب اس کے جوابات دے چکے تھے انہوں نے کہا جی میں تو جواب چکے لیکن اس نجوان نے بات کی اس پر کافی گرمہ گرم صورتحال ہو گئی اس نے کہا جو آپ حضرات میں اس کو مزید رفاہین کر دیتوں نا کہ حضر مولا علیہ السلام میں کیسی شخصیت ہیں جن پر بادری پر لیلی پر انسانیت کا اجمع ہے انہوں نے یہ کاجی کہ آپ دوسری طرح حضر مولا علیہ السلام کو مشکل کشاہ مانتے ہیں اور حضر سنت کے بھی غالی بخصریت حضر مولا علیہ السلام کو یالی مدد اور مشکل کشاہ مانتی ہے تو سوال یہ ہے کہ جب آپ ایک پکچر اس قسم کی پیش کرتے ہیں حضر مولا علیہ السلام تو یہ بات ایک چھوڑ رکھنے والا شخص کیسے قبول کرے اس پر ان حضرات سے بھی باتیں کی نہیں کی ایسی مسئلہ اس نے کہا جی بات ہے کہ پرسنیلٹی بائی پرسنیلٹی چلے نا آپ حضر مولا علیہ السلام سے یہ چیزیں قبول نہیں کی جا سکتے کہ ان کے ساتھ ایسی ایسے مظالم ہو جائے اور وہ بلکل خموشی استیار کرنے چاہے آپ اس کو دیکھیں یا کچھ بھی گئیں ایک تو یہ تھا اچھا اب آپ سن لیں جواب سن لیں دوسرا یہ تھا کہ جو نہیں 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 آپ سن لیں جواب سن لیں دوسرا جو سوال ہے وہ بعد میں کر لیں اس سوال کا جواب آپ نے پہلے کیا تھا ہم نے سوال کا جواب دیا تھا آپ کے خدمت میں اور اس سوال کے آپ کے کتب سے اور اپنے کتب سے آپ کے کتب کی روح سے ہم نے ذکر کیا تھا کہ آپ کے مذہب میں یہی ہے کہ خلیفہ اگر ظالم بھی ہو چاہیے شیطان بھی ہو اس کے خلاف آپ نے تعایت کرنی ہے وہ آپ پہ ظلم بھی کریں آپ تعایت کریں ٹھیک ہے نا تو آپ لوگوں کو یہ حق نہیں پہنچتا جب آپ کا اپنا یہ احادیث ایک نہیں دو نہیں متواتر ہیں اور آپ کے پاس صحیح ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ خلیفہ فاسق فاجر ہو ظلم بھی آپ پہ کریں آپ اس کی تعایت کریں تو آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ پوچھیں کہ انہوں نے اب ان پہ ظلم ہوا ہے تو وہاں پہ انہوں نے جو ہے تلوار کیوں نہیں اٹھایا ٹھیک ہے نا آپ کو یہ حق نہیں پہنچتا مثلا آپ کیا حق پہنچتا ہے کہ مجھے کہیں وہ مکہ میں شراب تو بایدت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم شراب کیوں نہیں پیتے تھے بھئی یہ سوال ہی غلط ہے جب وہ شراب شریعت میں حرام ہے تو آپ یہ کہ کوئی سے کوئی اعتراض کر سکتا ہے کہ وہ شراب کیوں نہیں پیتے تھے شراب اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اعتراض کرے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیوں شراب نہیں پیتے تھے تو وہ کافر آدمی ہوگا کوئی مسلمان تو نہیں ہوگا کوئی اعتراض کرے کہ آپ امیر المعین علیہ وسلم نماز کیوں پڑھتے تھے نماز کیوں ترک انہوں نے نہیں کیا یہ غلط بات ہے ترک نماز حرام ہے ترک نماز حرام ہے یہ اعتراض ہی غلط ہے یہ کہنا جب آپ کے مذہب میں یہ بات ہے ہی حرام تو آپ کو جرعت کیسے ہے یہ غلط کیوں سوال کرتے ہیں ہمارے مذہب کے مطابق میں ہم نے آپ کے خدمت میں بارہ عرض کیا حدیث آپ کو دکھایا کہ اللہ کے جانب سے جبرئیل آیا میکائل آئے اسرافیل آئے ملائکہ مقربین آئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المومین علیہ السلام کو بلایا زہرہ اتھر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کڑی تھی وہاں پہ فرمایا کہ یہ جبرئیل میکائل آئے ہیں اور یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے جانب سے ہم نے اہد لینا ہے آپ سے اور اس وقت ہم آپ واپس نہیں جائیں گے جب تک آپ یہ اہد نہ کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ پہ مظالم ہوں گے اور زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ نے صبر کرنا ہے اور آپ نے صبر کرنا ہے تو امیر المومین علیہ سلام جب نے یہ سنا تو چیخ مار کے اپنے چہرے پر زمین پر گئے تو انہوں نے کہا کہ میں کیسے یہ آپ کیا فرما رہے ہیں یا رسول اللہ ہم میں کیسے صبر کروں تو انہوں نے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآن نے تکرار کیا کہ اللہ کے جانب سے یہ حکم ہے اور یہ جبرئیل 來یا کہہ رہا ہے میں تمہیں صبر کرتا ہوں تو ٹھیک ہے اب آپ کہتے ہیں نوجوان کو یہ سمجھ نہیں آتا تو میرا کیا خصور ہے تو میرا یہ جب اتنا واضح ہے کہ اللہ کی جانب سے حکم ہے آپ کی مذہب میں حکم یہ ہے کہ خلیفہ فاسق بھی ہو تو صبر کرو ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ اللہ کی جانب میں خاص امیر المہنی علیہ السلام کے لیے جبرائیل مکائل اہد لے کے گئے تھے اللہ کی جانب سے کہ آپ نے صبر کرنا تو آپ کہتے ہیں پھرنوجوانوں کو نہیں سمجھاتی کیوں نہیں سمجھاتی سب کو سمجھاتی آپ کو بھی سمجھاتی ہیں لیکن آپ Lynchو نہیں کرتے اور آپ کہتے ہیں کہ اور آپ انہی سوال کو دوبارہ دہتے ہیں دوسری بات ہم نہیں کہتے ہیں کہ امیر المہنین علیہ السلام نے خاموشی اختیار کی ہے کہاں کس نے خاموشی اختیار کی ہے وہ صرف انہوں نے تلوار نہیں اٹھایا لیکن خاموشی کی بات غلط ہے میں نے آپ کو خود وہ خطبہ دکھائے خطبہ تعلوتیہ دکھائے اور بھی بہت سارے ان کے مناظرات ہیں ان کے کلام ہیں جن میں انہوں نے اپنا حق بیان کیا ہے اور اپنی مظلومیت بیان کی ہے اور غصب خلافت بیان فرمایا ہے مختلف کتب میں موجود ہیں ہمارے ہاں اور بعض تو آپ کے کتب میں بھی موجود ہیں تو یہ کہنا کہ انہوں نے خاموشی اختیار کی یہ بھی غلط فقرہ ہے کیونکہ خاموشی سے مراد یہ ہے کہ کچھ بولے بھی نہیں انہوں نے وعدہ کیا تھا تلوار نہ اٹھانے کا تلوار نہیں اٹھایا لیکن وہ خاموش نہیں رہے ٹھیک ہے نا بھائی اب مزید بات کریں بھائی میں آپ کے خدمت میں ہوں حلیب عیسیٰ صاحب دوسرا سوال تو بھائی تعلوتیہ پہ تو میں ارز کر رہا ہوں سر آواز آ رہی ہے خطبہ تعلوتیہ جو آپ نے فرماین ہے اس کے اوپر تیزہ انہوں نے ویڈیو بنائی ہے کہ یہ خطبہ غیف ہے خطبہ کون کہتا ہے غزیف ہے یہ ویڈیو بنی ہے میں آپ کو لنک بھی بیٹھوں گا وہ مفتی اسحاق کے شاگرد جو ہیں میں اس کا جواب بھی دیتا ہوں ایک منٹہ آپ سنیے دیکھیں خطبہ تعلوتیہ کے متعلق میں ایک دفعہ آپ کی خدمت میں ارز کروں یہ مفتی اسحاق کے شاگرد جو ہیں یہ کس پہ اتقا کرتے ہیں یہ اتقا کرتے ہیں مرعات العقول علامہ مجسی رحمت اللہ علیہ کی جو کتاب ہے اس میں اس میں علامہ مجسی رحمت اللہ علیہ نے اس میں مختلف خطبوں کے متعلق انہوں نے لکھا ہے کہ یہ خطبہ یہ حدیث ضعیف ہے یا حدیث صحیح ہے یا یہ فلان ہے یا فلان ہے عزیزو یہ اقوال پہ علامہ مجسی کا خود بھی اعتباد اعتماد نہیں ہے علامہ مجسی کا خود بھی اعتماد نہیں ہے اور وہ خود فرماتے ہیں کہ یہ میں نے مشہور کے قول کے مطابق ذکر کیا ہے دیکھیں شروع میں تو شیع علماء میں تو یہ تین ہی نا یہ شروع میں کہ یہ حدیث کیا ہے یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث حسن ہے یہ حدیث ضعیف ہے یہ اس طرح نہیں تھے احادیث یا تو صحیح ہیں یا ضعیف ہیں اس طرح کی تقویم نہیں تھے اور اس بنا پر کے سند میں کون ہیں سند میں کون ہیں کوئی اگر مجھول ہے تو اس حدیث کو ضعیف قرار دیا جائے یہ تو ہوتے ہی نہیں ہمارے پاس کیونکہ اس آسانید ہمارے پاس سب کے سب پکے اور سچے ہیں اور سب احادیث میں جو افرادیں مشایخ اجازت ہیں اور مشایخ اجازت کی اس میں کوئی ہوتی ہیں کیونکہ وہ اپنے حفظ سے بیان نہیں کرتے ابھی جیسے میں کتاب کلینی سے نقل کرتا ہوں اب سب بتواتر معلوم ہے کہ یہ کتاب کلینی کی ہے یا مثلا میں کتاب مسلم سے نقل کرتا ہوں اب میرے درمیان اور مسلم کے درمیان کتنے واسط ہیں اب مجھے اجازت ہے کہ مسلم سے نقل کروں حدیث کی میرے پاس مسلم کے درمیان پچاس واسط ہیں اب ان وسائت کا کوئی ویلیو ہے ان وسائت کا کوئی ویلیو ہے کوئی ویلیو ہی نہیں ہے اب میں نے اپنے شیخ سے اجازت لی اس نے اپنے شیخ سے اجازت لی اس نے اپنے شیخ سے اجازت لی تاکہ مسلم تک پہنچ جاتا ہے اب میں مسلم سے جو روایت کرتا ہوں میں میرے مشایخ چاہے ضعیف ہوں میرے مشایخ میں مجاہیل ہوئی ہوں اس کی کوئی ویلیو ہے ہی نہیں ہے کافی میں اور غیرہ میں جو وہاں پہ آپ کیوں کو پتہ نہیں ہے کہ شیعہ حدیث کی تاریخ کیا ہے شیعہ حدیث کے مصنفین اصحاب عیم علیہ السلام ہیں اس میں جو وسائط ہیں وہ مشایخ اجازت ہیں ان میں اگر کوئی مجہول ہو تو اسے سند پہ کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ جیسے مشایخ اجازت ہیں ہمارے ہم یہ میں اختصار کے ساتھ نقل کرتا ہوں یہ بات اس کی طویل ہے تو یوں مجلسی صاحب کے اقوال پر کیا کرتے ہیں کہ اقوال پر وہ اعتماد کرتے ہیں آپ کے جو دوست ہیں یہ کتاب ملازو الاخیار فی فهم تہذیب الاخبار جوزے اول مجلسی رحمت اللہ تعریف مجلسی رحمت اللہ صفحہ نمبر ایکیس وَإِنَّمَا عَشَرْنَا إِلَى تِلْكَ الْإِسْطِلَاحَاتِ لَأَنَّا نَتَعْرَضْ لِحَالِ رِجَالِ سَلَدْ جَرْيًا عَلَى تَرِيقَةِ الْأَصْحَابِ شیاء شروع میں شیاء شروع کے زمانے میں وہ ان کے پاس یہ طریقے کار نہیں ہوتا تھا کہ یہ حدیث مثلا کافی کہ یہ حدیث ضعیف ہے یہ حدیث صحیح ہے یہ حدیث حسن ہے یہ طریقے کار نہیں ہوتا تھا لیکن بعد میں شیاء علماء کی درمیان یہ رواج مخالفین سے پیدا ہو گیا انہوں نے مخالفین کی تقلید کی کہ وہ اپنے سند کی جس طرح تقویم کرتے ہیں ہم بھی اسی طرح تقویم کریں اس کی کوئی علمی پایا نہیں ہے یہ طریقہ یہ غلط ہے تو قلعین رحمت اللہ مجلسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو یہ طریقے کار میں نے اپنایا ہے یہ میں نے صرف متاخرین کے طریقے کار کے متعلق کے مطابق میں نے کام کیا ہے اس میں میرا اپنا عقیدہ نہیں ہے ملاحظہ فرمائیے مرعات الاقول فی شرح اخبار آل الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شاپ دار الكتب الاسلامی جزء اول یہاں پر صفہ نمبر بائیس میں وخلاصة القول وفی ذالک والحق عندی فی ان وجود الخبر فی امثال تلك الاصول المعتبرہ مما یورث جواز العمل به اگر حدیث اصول معتبرہ میں موجود ہے تو یہ حدیث صحیح صحیح اور ہمیں پتا ہے کہ بخاری کے کلینی کافی کے سب احادیث جو انہوں نے خود شہادت دی ہے اپنے مقدمے میں کہ میں نے یہ سب احادیث احسار صحیح سے نقل کیا تو یہ جو آپ لوگ کہتے ہیں کہ یہ احادیث ضعیف ہے تو امارے پاس امیر المؤمنین علیہ السلام کی جو شکایت ہے ابو بکر عمر سے وہ صرف خطبہ خطبہ تعلقیہ نہیں ہے خطبات بہت سارے ہیں احادیث بہت سارے ہیں پہلی بات تو یہ دوسری بات یہ کہ جو لوگ کہتے ہیں ضعیف ہے وہ اپنے قیاس پہ کہتے ہیں وہ جماعت عمر یا کے موازین پہ کہتے ہیں قیاس ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ صحیح حدیث شیعہ مذہب میں کیا ہوتا ہے تو ان کی بات کے کوئی ویلیو نہیں ہے لیکن میں اس بات کو ابھی اچھی طرح سے نہیں سمجھا سکتا کیونکہ ابھی وقت کم ہے آپ فون پر منتظر ہیں اس بات کو کہ احادیث کی تاریخ کیا ہے اور کیوں ہمارے احادیث سب کے سب صحیح ہیں اس بات کی توضیح کے لیے مجھے پانچے دس گھنڈے کی ضرورت ہے ابھی اس کی بیان اس سے زیادہ میں نہیں کر سکتا کیوں خلاصی کلام یہ ہے کہ مجلسین خود مجلسین خود جس نے خود مرآتالعقول لکھا ہے خود مرآتالعقول میں خود ہے وہی کہتا ہے کہ یہ احادیث یہ احادیث سب صحیح ہیں البتہ جب تعارض پیدا ہوتا احادیث میں تو صحیح اور اسح میں اسح کو مقدم کیا جاتا ہے ٹھیک ہے اور جناب بات کریں اچھا اللہم صاحب مجھے مزید کروں گا آج میں بلکہ اللہم صاحب 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 جب آپ ماضی روئے تھے وہ وہاں پر کچھ شیعہ مناظر ٹائپ جیسے علم تو نہیں ہیں لیکن آپ کے پر ہیں جوادیث صاحب کے بڑے کلوز ہیں کلوز ہیں ان کے ساتھ اچھا اور ٹھیک تھا مطلب ہے کہ شخصیات ہیں وہ ابان بھی نبی عجاش ہو گیا کیا بارے تو آج پر میں سکتا میں نے دوبارہ سکتا کیونکہ میں سچی بات آپ کو بتاؤں میں بڑا سوست ہوں چیزوں کو سننے میں ویڈیو پوری سکتا لیکن سچی بات ہے کہ میں انجنئر صاحب کی اور مفتی صاحب کی بھی شاید ہی کوئی ایسی ویڈیو کیونکہ آپ کے لائیو ہوتی جائے اس لیے میں دیکھ رہت ہونے تو میرے پر بڑی سوستی ہے تو ان سے آج دوبارہ سننی مفتی صاحب کی مفتی صاحب کی بات کا خلافہ یہ تھا کہ ابان بن ابھی یہ ظالم شخص ہے اس نے سلملے کیس پر جھوٹ بند ہے اور ایک وید کتاب ہے کے پاس جس کی وجہ سے پوری حمد کا پہلہ چوتھ ہے اچھا پھر میں نے اس کے مزید ریسرچ کی نا تو ایک کوئی شامی لڑکا ہے جس نے انٹرنیٹ کے اوپر یا ساری دیکنسٹکشن یا ڈیپ نام سے دی بوک آف کے نام سے کارٹی کا لکھاتا تھا وہ میں نے آپ کو چیتا چیتا لکات بدا وہ یہ دعویٰ کرتا ہے باقی تو اخر اس نے بہت سی باتیں یہ کہا فلانے سلم بن کیس کی کتاب بابان بن نیاش کے بارے میں یہ کہا اس نے کچھ اقلی دلائل دیئے وہ آپ سے اس کا رد یا جو بھی آپ پر مائیں وہ ویڈیو میں کالوں پہلے باتوں کی میں ابھی ایک منٹ میں ابھی پہلے بات جو ہے میں وہ مفتی صاحب کے بات پہ کروں مفتی صاحب کہتا ہے ابھی ابان بن نیاش پتہ نہیں خاذب آدمی ہے دیکھیں وہ کس روح سے کہتا ہے وہ مخالفین کے کتب سے کہتا ہے مخالفین کے کتب میں آپ کے کتب میں میں شیعہ جو عذرات یہ کیوں کہ اس زمانے میں مثلا آپ دوسری صدی میں جائیں تیسری صدی میں جائیں وہاں پہ جو لوگ جرح تعدیل کرتے ہیں وہ لوگ متاثب لوگ تھے اگر وہ کسی شیعہ ایک شیعہ شخص ہے جو اہل بیت علیہ السلام کے متعلقے سے احادیث نقل کرتا ہے تو لازمی بات ہے وہ اس کو جھوٹا کہیں گے ابھی آپ جا کے جلالی صاحب سے پوچھیں کہ اللہ یاری کیسا آدمی ہے وہ دس گالی ہی دے گا وہ گالی ہی دے گا وہ تعریف تو نہیں کرے گا کہ یہ بڑا نیک متقی آدمی ہے تو اس کے جو ہمارے رواعت کے متعلق آپ کے علماء کے اقوال ہیں جو جرح ہے جو جرح ہے وہ ہمارے نزدیک وہ مدح ہیں وہ ہمارے نزدیک وہ اچھی وصفے ہیں ہمارے نزدیک یہ اچھی بات ہے کہ ایک مثلا زرارہ ہے یا محمد ابن مسلم ہے ایسے ہمارے بہت سارے رواعت ہیں جن کا ذکر آپ کے کتاب میں ہے مثلا جابر ابن یزید جعفی ہیں اور آپ کے علماء نے ان کی جرح کی ہے یہ اچھی بات ہے یہ ہمارے نزدیک ان کی فضیلت ہے ان کی عظمت ہے کہ مخالفین کے علماء نے ان کی تعریف کیا ان کی کیا ہے کیا جرح کیا ہے یہ ان کی کوئی ضعف کی بات نہیں ہے مفتی صاحب اگر کہتے ہیں مخالفین کے کتب میں کہاں کہ یہ شیعہ ہے یہ رافظی ہے یہ جھوٹا ہے یہ ہمارے نزدیک ہے مدح ہے کیونکہ آپ کے علماء سے توقع ہی نہیں ہے کہ وہ ایک آدمی شیعہ سچا ہو صاحب علم ہو وہ اہل بیت علیہ السلام کے متعلقے سے حدیث نقل کریں اور وہ اس کے وصف کریں کہ یہ تو بڑا نیک آدمی ہے وہ تو کبھی ہو ہی نہیں ہوگا بھی نہیں پہلی بات یہ ہے اب آپ سوال جاری رکھیں کیا آپ سوال کرو اچھا وہ جو لڑکہ نس ہے جس نے انٹرنیٹ کے کوئی اس کے آن لائن انگلیش مناظرہ ویب سائل سنت کی اس میں انہوں نے یہ بات کی ہے کوئی شامی آتا ہے لڑکے کے کہہ جی اکلی اترازات کچھ کی اس نے کہہ جی یہ جو کتاب ہے نا اس کتاب میں بات کی علمی ازار اپنی جگہ کہ ابان اپنے بھی یاش کو غدائری نے کیا کہا توسی کا کہا نجاشی نے کیا کہا اسنیوں نے تو چھوڑیں وہ اس نے لبی چھوڑی بہت لبی بیس کی ہے وہ میں نے آپ کو بیجا آٹیکل لیکن وہ کہتا ہے جی میں کوئی اکلیت بتاتا ہوں آپ کو کہ ایک اکلیت کہہ دے کہ یار یہ بڑی پیس کسی ظالم نے کتاب بیڑی کی یہ یعنی کہ حضرت فاطمہ سلام علیہ علیہ کے ان پر جو عملے کا الزام لگانے کے لیے ان افراد پر اور اس نے پوری سٹوڑی جوٹی شیعوں کو بھی پنسا دیا اور سنیوں کو بھی پنسا دیا سال میں یہ فساد نہیں ہو رہا یعنی مفتی اصحاق والی بات کیلئے کر اس نے کوئی دلائل دیئے اصحاق نے دیا جو اس نے دیئے اس نے کہا کہ پہلی بات یہ جو کتاب ہے نا اس کتاب میں جو رضائیت نمبر سنتی سن سلیم ابن کیس اللہ علیہ لامری القوفی والی اس کے اندر اس نے کہا سنس نمبر جو روائے ہیں اس میں محمد بنر جو ہیں وہ اپنے والد سے ایسے گفتگو کہ جو ممکن ہی نہیں ہیں اکل تین سال کا بات ممکن نہیں ہے اتنی بڑی بڑی گفتگو اور ویسی فسی اور بلیغ بات انہوں نے پیدا تراث یہ کیا کم عمر بچہ اپنے والد سے انہوں نے کہا کہ اب میرے ذہن میں نہیں ہے دیکھیں دیکھیں اگر اگر ہم عقل کی بات لے کے آئیں تو ماشاءاللہ بخاری مسلم میں اتنی روایات ہیں اتنی روایت آپ کے سامنے پیش کریں کہ وہ عقل کو عجیب لگتی ہیں یا عقل کو بہت ہی عجیب لگتی ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تو بہت ساری ہے اگر کوئی بات ایسی ناممکن ہے اگر ایک شخص اس کے چھوٹا ہے محمد ابن عبی باکر اس کا عمر بہت کم ہے مثلا وہ دو سال اٹھارہ ماہ کا ہے وہ اپنے والد سے بہت والد سے بولتا ہے کہ تم نے ایسا ایسا کیوں کیا ہے ایسا ایسا کیوں کیا ہے تو یہ کوئی کہہ دے کہ یہ اٹھارہ مہینے کا بچہ اس طرح بات نہیں کر سکتا یہ ناممکن ہے یہ ناممکن نہیں ہے اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہے گا بچے کے زبان پر جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں تھا وَشَهِدَ شَاهِدُ مِنْ اَهْلِهَا حضرت یوسف علیہ السلام کے وہ کو جب پیچھے سے حملہ کیا زلیخہ نے کپڑا پار دیا نا تو فوج کا جو سردار تھا وہ آیا بولا کہ کیا ہو رہا ہے زلیخہ نے کہا کہ دیکھو اس نے تیری وائف پہ حملہ کیا ہے تو وہاں پہ بچے نے گود میں کہہوارے میں سے بچے نے شہادت دیا کہا کہ دیکھو اس کا قمیس اگر آگے سے پٹا ہے تو زلیخہ سچی ہے اگر اس کا قمیس پیچھے سے پٹا ہے تو وہ یوسف علیہ السلام سچے ہیں تو انہوں نے دیکھا کہ قمیس پیچھے سے پٹا ہے قمیس جو پٹا ہے وہ پیچھے سے ہے تو انہوں نے سمجھ آگیا ہے کہ بھئی زلیخہ نے حملہ کیا تھا اس پہ اس نے زلیخہ پہ حملہ نہیں کیا تو ایک اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے کہ ایک چھوٹے بچے سے وہ پا وعلان کہ وہ بچے مثلا کچھ مہینوں کا ہے دو مہینے کا ہے جب قرآن میں موجود ہے وہ کوئی بچہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں وہ جو بچہ تھا وہ کوئی نبی نہیں تھا پیغمبر نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے زبان سے شہادت جاری کیا اب محمد ابن عبیقر کم عمر ہیں عبوبکر کے خلافت میں وہ اگر اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے اعجاز کے طور پر کرامت کے طور پر کلمات جاری کرے جو امیر المومنی علیہ السلام کے حق میں ہو یا اس کا اپنے عقل سے بچہ کم بعض بچے ہوتے ہیں مثلا ان کے عمر پندرہ مہینے اٹھارہ مہینے اللہ تعالیٰ ان کو بہت عقل دیتا ہے بہت باتیں کہتے ہیں یہ کوئی ناممکن بات نہیں ہے یا کوئی بچہ دو سال کا ہے ایسی باتیں کہتا ہے جو بہت عقل بندنی بات ہے یہ کوئی ناممکن نہیں ہے کہ بلکل عقل سے باہر ہو ناممکن ہو کسی بھی طرح ناممکن نہیں ہے یہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کی بات انہوں نے کہی ایسے جملے سخت جملے کہ مثلا آپ کا حق خلافت آپ کا حق نہیں بنتا تھا یہ تو ان کا حق بنتا ہے بالخصوص ان کی جو وائف ہے اسما بنت عمیس وہ تو شیعہ تھی پکی شیعہ تھی وہ محمد جعفر تیار علیہ السلام کی بیوی تھی جو محمد ابن عبیقر کی جو کی جو ماں ہے وہ تو پکی شیعہ ہے نا تو اس کی تربیت ایسی کی ہو گئی اسے ایمان ہے کہ اس کو ابو بکر سے نفرت ہے ابو بکر سے اس نے سخت سوال کیا ہے اس میں کوئی ناممکن والی بات نہیں ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا ٹھیک ہے نا جناب اور بولو اچھا اس لڑکے نے بات یہ کی ہے نا وہ کہہ کہ یہ اپنے طرح سے جو شیعہ محدثین کی مانے اس قلعہ بن قیس کی کو یعنی کہ اس کا انتصاب جل یا نا ان کے انوالی بیو کہتے ہیں کہ ان شیعہ محدثین کے نزدیک بالعجمع شیعہ محدثین کے نزدیک بالعجمع یہ کتاب صحیح ہے وہ شرف شیخ مفید کے کتاب کتاب اعتقاد میں ایک جملہ ہے اور وہ کتاب بھی مشکوک النسبہ ہے شیخ مفید سے اور شیخ مفید متقلمتے محدث نہیں تھے شیعہ محدثین کا بالعجمع جیسے کتاب نعمانی میں شیخ ابو زینب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بالعجمع وہ مفید سے بھی پہلے کہیں کلعینی کے شاگر کہ یہ بالعجمع ہمارے نزدیک سہی ہیں اور جتنا جتنا اتقاہ کیا ہے جتنا اعتماد کیا ہے کلعینی نے کتاب سلیم پر بے اندازہ احادیث موجود ہیں کتاب سلیم کے احادیث موجود ہیں کتاب کلعینی میں کتاب شیخ صدوق کتاب شیخ صدوق رحمت اللہ علیہ بہت ہی زیادہ احادیث موجود ہیں تو یہ کہنا اور پھر شہادت ان کے شاگرد کا ابو زینب بن نعمانی کہ یہ بالعجمع کتاب اس میں موجود ہے کتاب غیبہ نعمانی میں کہ بالعجمع ہمارے نزدیک اصول معتمدہ میں سے ہے کتاب سلیم ابن قیس ہے ٹھیک ہے نا اور جناب اچھا دوسری دلی وہ کہتا ہے جی کہ یہ جو اس کی جو روایت ہے نا پچیس نمبر اس کے اندر وہ کہتا ہے جی کیا دیا ہے کہ حضرت ابو دردہ جو تھے وہ جنگے کے سین میں موجود تھے وہ کہتا ہے تفاقی کی بات ہے صابت شد کہ حضرت ابو دردہ جو تھے وہ تیسرے خلیفی شادت سے پہلے جو ہے وہ تو یہ روایت اس طرح یہ بات ہے کہ یہ ثابت ہے یہ جب کذاب میں وہ کہتا ہے گڑی ہے نا یہ کذاب نہیں گڑی حلی کری تھا پتا نہیں نہیں یہ آپ کے کتب میں اس طرح کے باتیں مختلف صحابہ کے جو کوئی صحابہ کب وفات ہوا ہے دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم میں ولادت کسی کو نہیں معلوم اگر معلوم تو ہے لیکن اس میں اختلاف بہت ہے مسلمانوں مختلاف بہت ہے اس کے احوال ولادت کیسے ہیں وہ تو احادیث آپ کے پاس ہے نہیں اب وہ تو ولادت ہے وہ زمانے میں کسی کو پتا نہیں تھا کہ یہ وہ نبی ہوں گے ٹھیک ہے نا بعض لوگوں کو پتا تھا لیکن ان کی یوم وفات پہ اختلاف مسلمانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم وفات میں اختلاف ہے کہ ان کی یوم وفات علاہ ان کے اتنا بڑا سانحہ ہے اتنا بڑا مسئیبت ہے اور سب کو یاد رہنا چاہیے اس پہ اختلاف ہے کہ ان کا یوم وفات کس طرح ہے تو اب صحابہ کے جو تاریخ وفات ہیں یہ سب علماء کے اجتہادات ہیں میرے عزیز کہ کون کب مرا ہے یہ زہبی تصریح کرتا ہے کہ صحابہ کے جو تاریخ وفات ہیں یہ سب کے سب اجتہادات ہیں اندازے لگاتے ہیں کہ فلان واقع میں اس زمانے میں اس کی حدیث ہے اس کے بعد نہیں ہے پھر وہ اندازہ کرتا ہے کہ مر گیا ہے مر گیا ہوگا ٹھیک ہے نا اب آپ کہتے ہیں کہ یہ ثابت ہے کہ فلان فلان صحابی وہ ان کے تاریخ بہت کم ہے ایسے صحابہ جن کے تاریخ وفات جو ہے وہ مدرج ہے کہ مثلا امیر المومین علیہ السلام ہے ایکیس رمضان سنہ چالیس اس طرح بہت کم ہے اغلب جو ہیں یہ اندازے لگاتے ہیں علماء کے اندازے ان کے فلان فلان سال میں وفات ہوا ہے ٹھیک ہے نا اب ابو دردہ کے متعلق اب ابو اممہ اس کے نہیں ہے میرے سامنے نہیں ہے کہ میں تحقیق کروں لیکن میں یہی کہتا ہوں آپ کے نزدی کہ یہ اکثر صحابہ کے متعلق کہنا کہ فلان صحابی اس سال میں وفات ہو یہ علماء کے اجتہادات ہیں اب آپ اس کے قول کو ایسے پیش کرتے ہیں کہ وہ حق ہے وہ ثابت ہے آپ کے کتب میں جھوٹ بہت ہے بھائی جو لوگ مناظرے کرتے ہیں وہ اپنے کتب میں جھوٹ بہت بولتے ہیں کہ فلان عمر ثابت ہے فلان عمر ثابت ہے آپ ان کی بات کو ویلیو پہ نہ لیں آپ ان کے ہر جملے کی تحقیق کریں جیسے میں ہر جملے یہاں پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں اس کی دلیل پیش کرتا ہوں کتب سے کہ فلان ہے فلان ہے اس کی دلیل یہ ہے اس کی دلیل یہ ہے اس کی دلیل یہ ہے اب ایک شخص یہوں کہ خلاف اس میں کتاب لکھا ہے وہ ادعا کرتا کہ فلان مطلب ثابت ہے فلان مطلب ثابت ہے فلان مطلب ثابت ہے اس کی ہر جملے کو آپ پہلے تحقیق کریں کہ وہ واقعا اگر صحیح پھر اس کا ذکر کریں ویسے آپ جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ فلان مطلب ثابت ہے آپ نے تحقیت تو کی ہی نہیں ہے صحابہ کے متعلق کہ فلان صحابہ کب وفات ہوا ہے الہ ما شاء اللہ مثلا شیخ صدوق کے متعلق بھی جو لوگ کہتے ہیں کہ فلانے سے ان کے پاس اجازہ حدیث ہے اس شخص کا وفات ہوا ہے آلان کے اس شخص جس شیخ کی بات ہو رہی ہے اس شیخ کے متعلق کوئی روایت نہیں ہے کہ کس سال میں وفات ہوا ہے صرف زہبی کے اندازہ ہے زہبی اپنے اندازے سے کہتا ہے کہ وہ فلان سال میں وفات ہوا ہوگا کیوں وہ بھی اندازہ لگاتا ہے کہ اس کی پیدائش کب ہے اور کب تک کس سالوں تک اس کی احادیث موجود ہیں اس کا اثار موجود ہیں پھر وہ کہتا ہے اس کے ساتھ مر گیا ہوگا ہے اس سنین میں مر گیا ہوگا تو وہ حق کی طور پر پیچھ کرتے ہیں یہ سب اجتحادات ہیں میرے بھائی ان میں آپ کو بہت چاندین احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور آخری سوال کریں کیونکہ اور لوگ بہت منتظر ہیں بھائی اچھا ایک بات ایک ازام اس بیعہ ایک ازام اس بیعہ اس نے کہا جی یہ جو کنفوز ریمز کنفوز ہے وہ کہتا ہے کہ تاریخ میں ہم نے چلیا ہے ہماری کس اس کنفوز ریمز کے بندے کا نہ تو کیوں وہ کنفوز عمر کنفوز عمر دیکھیں بھائی دیکھیں بھائی دیکھیں کنفوز عمر کا گورنر تھا عمر کا گورنر تھا مکہ پہ عمر کا گورنر تھا آپ کیسے کہتے ہیں وہ نہیں ہیں اور سب جو دیکھیں دیکھیں پہلی بات یہ ہے پہلی بات یہ ہے پہلی بات یہ ہے جو صحابہ پہلی بات ہم تابین کو بات کو چھوڑتے ہیں تابین کے تعداد تو بہت زیادہ ہے صحابہ کی تعداد کتنی ہے صحابہ کی تعداد خود ابن حجر اسقدانی کہتا ہے ایک لاکھ بیس ہزار سے زیادہ ہے صحابہ کی تعداد بہت زیادہ ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ ہے ایک لاکھ اس میں سے کتنوں کے نام تاریخ میں موجود ہیں چھ سات ہزار کے نام موجود ہیں چھ سات ہزار ای آٹھ ہزار تصابہ کے نام موجود ہیں یہ جو صحابی ہیں اب تابعین کتنے ہیں تابعین کتنے گزر ہیں تاریخ میں عمر کے کتنے غلام تھے سب ان کے غلام آپ کے کتابوں میں ان کے نام موجود ہیں اگر کسی غلام کا نام آپ کے کتابے میں نہیں ہے ہمارے کتب میں موجود ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیونکہ آپ کے کتاب میں آپ کو ذکر نہیں ہے تو اس لئے وہ جوٹا تھا وہ جوٹا ہوا اس کا وجود ہی نہیں ہے تاریخ میں افراد بہت گزرے ہیں صحابہ بہت گزرے ہیں تابعین بہت گزرے ہیں ان سب کے نام سب کتب میں موجود نہیں ہے بلے ان کے بہت قلیل ہیں جو سب کتب میں موجود ہیں سب صحابہ کے نسبت دیکھیں اور جو صحابہ جن کے نام تاریخ میں ذکر ہیں اب ان کے احادیث ان کے احوال چھوڑ دیجئے احادیث احوال تو بہت کم کے موجود ہیں جو ان کے صرف نام کا ذکر تک نام کے ذکر تک ان میں سے جو ان کے اصلی تعداد ہیں اس سے بہت کم ایک بیسوہ بھی کتب میں موجود نہیں اب تابین کی طرف جب آتے ہیں تابین الہ ماشاءاللہ الہ ماشاءاللہ ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اب اب اگر کسی آپ کے کتب میں کہہ دیں اب اس نے سب کتب کی تحقیق بھی کیا اب یہ بھی کہنا کہ کسی کتاب میں نبی نہیں ہے کسی کتاب میں یہ بھی ادعا کرنا ایک ایسے شخص کا ہے کہ بھئی وہ تم نے سب کتابیں پڑھی ہیں تم نے سب کتابیں جانچ لی ہیں سب کتابوں کا کہ آپ کسی کتاب میں نہیں ہیں بھئی اگر فرض بھی کریں کہ کسی کتاب میں بھی نہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جوٹی شخصیت اس کا ذکر نہیں ہے آپ کے کتاب میں تو ہماری کتاب میں کئی کتابوں میں قنفوس کا ذکر موجود ہے ٹھیک ہے نا بھائی اچھا اس میں پھر یہ بات آجاتی ہے کتاب سلیم میں جتنی باتیں ہیں کتاب سلیم میں جتنی باتیں ہیں اجازت میں ایک جو کہہ دوں کتاب سلیم میں جتنی باتیں ہیں وہ ہمارے کتب دوسری کتب میں موجود ہیں یعنی ابو بکر عمر سے براہات ابو بکر عمر پہ احتجاج کے خیلہ کتاب سلیم ہمارے پاس تو بتواتر صحیح ہے ہمارے نزدیک علماء کے نزدیک جیسے وہ شہادت دیتے ہیں جناب نعمانی اور جناب تبرسی اپنے کتب میں عظیم محدثین اس کے علاوہ اس کے علاوہ اس میں جو مطالب ہیں دوسری کتب میں بہت موجود ہیں کافی میں موجود ہیں ماشاءاللہ تو اس میں شک کرنا ہوا ایسی بات ہے جیسا آپ صحیح یہ سوچتے ہیں کہ صرف کتاب سلیم ہمارے پاس ہے یہ بات آپ لوگوں کی جہالت اور نادانی ہے کتاب سلیم میں جتنی باتیں ہیں وہ دوسری کتب میں متفرقت اور پر پڑی ہیں اور دوسری کتب میں بہت ساری باتیں ہیں جو کتاب سلیم میں نہیں ہیں تو یہ کہ اس طرح کا حملہ کرنا الحمدللہ وہ کہتے ہیں کتاب سلیم سے لیئی بہت سی باتیں ہیں جس میں کتاب سلیم کے موافق ہے اور کتاب سلیم سے نہیں لی گئی ہیں بہت ساری کتاب میں یہی عرض کر رہا ہوں کہ ابو بکر عمر کے متعلق جو باتیں غصب خلافت کے متعلق باقی باتیں سلیم اس زمانے میں پیدا نہیں ہوتا امام صادق علیہ السلام سے اتنی روایات ہیں امام کاظم امام رضا علیہ السلام سے اتنی روایات ہیں کہ بے حساب ہیں سلیم اس زمانے میں پیدا بھی نہیں ہوتا آپ سمجھتے ہیں کہ بس وہ سلیم ہی کتاب میں موجود ہے تاجم کی بات ہے آپ لوگوں میں نہیں سلیم پرانا بردانہ سلیم پرانا بردانہ سلیم پرانا بردانہ اس زمانے میں گیا تھا دنیا میں تاہی نہیں امام باقر علیہ السلام صادق علیہ السلام سے مروی آپ کہتے ہیں وہ سلیم سے لیا گیا کیسے سلیم سے لیا گیا اوکے بھائی آپ نے بہت وقت لیا دوسروں کو نحبت دے دوسرے بہت انظار کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اچھا ایک بات اور آپ سے پوچھو لوں باستانل پوچھو تاکہ یہ موضوع بھی کلیر ہونا کیونکہ اس پہ بڑی تشویش پائی جاتی ہے انجنئر سب کے سٹوڈنٹس میں جوادی سب کی باتیں مگر سن تو حضرات پر ایک بات فائنل یہ جیسے انجنئر محمد علیہ السلام کہتے ہیں وہ ایل سورٹ کو دعوت دیتے ہیں آپ میرے پر اتلازات جب کرتے ہیں نا جب میں کوئی موقع کرتا ہوں تو آپ مقدمہ لے جو جو ادلت میں لے جو آپ امریکہ بیٹھیں امریکہ کے چیپ جیسیف کے ساتھ مقدمہ پیش کر دو وہ نہ سنی ہے نہ شیعہ نہ مسلمان آپ اس کے ساتھ مقدمہ رکھو کہ بھئی ہمارے پاس سلے ابان بن ابی یاش اس کا روی ہے اور جناب ابان بن ابی یاش جو ہے وہ شیعہ سنی دونوں میں اس کے اوپر جرہ موجود ہے اور وہ کام لگا رہے ہیں اور اس کے ساتھ پر لگا رہے ہیں مولا علیہ السلام نے جناب قبول بھی کیا جیسے بھی کیا اور یعنی ان کے خلاف تلوار نہیں اٹھائی اور پھر ان کی بیٹی کا رشتے والی بات بھی یہ درات کرتے ہیں شیعہ سنی دو تابعوں میں ہوتے ہیں بی بیوں میں کلسون سلام علیہ علیہ وآلہ بات سنی شیعہ دونوں میں تو کیو جیسیس کیا کہ وہ کہا کہ یہ ارزام دو یا کم کم بینیفیٹ ان پر ارزام ثابت نہیں ہے اتنا بڑا ارزام ثابت ہو بھائی آپ پتہ نہیں کس کس باب مہدی میں ہیں جو باتیں آپ کو دس دفعہ سبجھا چکے ہیں تو پھر آپ یہ تو بہت ظلم کی بات ہے ہم پر مثلا میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں دس دفعہ کہ یہ ایسا ہے اجازت دیں اجازت دیں اجازت دیں بھائی آپ میں یہ مکلسون والی بات آپ نے کئی دفعہ پوچھا ہے ہم نے اس کا جواب دے دی آپ کو روایات بھی دکھا دی کہ یہ زبرتسی کی شادی تھی پھر شادی ہوئی بھی نہیں پھر اگر مان لیا کہ شادی ہوئی بھی ہے تو یہ تو ثابت ہے کہ ہمارے نزدیک وہ زبرتسی کی شادی تھی اور ظلم کی شادی تھی تو پھر آپ کیسے دوستی ثابت کرتے ہیں نہیں میری تو آپ سے بات نہیں رہتا ہے دوسروں نے پوچھا ہے کئی دفعہ ہم نے اس کا جواب دے دیا ہے تو پھر اس سے دوستی کیسے آپ لوگ ثابت کرتے ہیں ٹھیک ہے نا اس کا جواب ہم کئی ایک دفعہ دے چکے ہیں بھائی امی کلسون کے متعلق آپ ہمارے کلپ سرچ کریں وہ آپ کو مل جائے گا وہ کافی مشہور کلپ ہے لوگوں نے دیکھا آپ کہتے ہیں ہم نے نہیں دیکھا شاید آپ نے پوچھا تھا کسی اور نے پوچھا تھا کئی دفعہ ہم نے اس کا جواب دے دیا تھا بہرحال اس کا جواب موجود ہے اس سے کوئی دوستی ثابت نہیں ہو اوکے جناب نہیں لیکن وہ یہ کہتے ہیں نا کہ اتنی آپ نعوذ بلہ کیسے بے بسی ثابت کر سکتے ہیں کہ نکاح بھی زبردستی ان کو مجبور کر دیں نعوذ بلہ ثابتیں بھی ان کو نعوذ بلہ قبول کرنی پار جائے زبردستی اور دوسری طرف اتنی دنے بڑے الزرامات کہ وہ شادتوں والی واقعات اور ساری الزرامات شیعہ ان پر لگا رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ گورے کے دلت میں لے جاؤ گورا کہے گا یار میں نہیں مانتا ہوں یہ چیزیں بینی فٹ آف ڈاؤٹ دیتی ہیں گورے کے پاس بھی لے کے جاتے ہیں لیکن گورا سے بڑا قرآن ہے قرآن بڑا ہے یا گورا قرآن بڑا ہے آپ مجھے بتائیں کون بڑا ہے نہیں قرآن کا فیصلہ تو پھر آر مسئل اپنے مطابق کرنے کی کوشش کرے گا نا نہیں میں آپ دیکھیں اگر قرآن اگر قرآن آپ کو پسند اگر ہم نے غلط ترجمہ کیا غلط بتایا تو پھر آپ کہنے وہ غلط ہے اللہ اگر قرآن صریح کہہ رہا ہے تو صحیح ہوگا نا بلکل صحیح قرآن پہ تو اتفاق ہے قرآن پہ اتفاق ہے الحمدلل قرآن پہ اتفاق ہے ٹھیک ہے آپ مجھے بتائیں کہ نبی افضل ہوتا ہے یا صحابی نبی افضل انجینئر کے نزدیک آپ لوگوں کے نزدیک کون صحاب کون افضل ہے نبی افضل ہے نبی افضل ہوتا ہے بے شک ٹھیک ہے نا بے شک بے شک آہ اوکے میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں قرآن مجید فرقان حمید اور آپ لوگوں کے نزدیک تو نبی جو ہے اول سے بے افضل ہے نا اہل بیت سے بے افضل ہے نبی افضل ہیں ان سے صحیح ہے کے نہیں ہے جی جی اہل سنت کا یہی کیا جیسا دیکھیں یہ قرآن مجید ہے عزیزوں سورہ مبارکی تعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اب آپ جا کے اس کو پوچھ لیں انجینئر سے پوچھ لیں جن سے بھی پوچھنا ہے کہ اللہ یاری نے غلط ترجمہ کیا اور صحیح ترجمہ کیا اور حضرت لوت علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ آگئے بہت شوق سے اور بہت دوڑ کے آئے ان کو کیا پتہ چلاتا کہ حضرت جبریل علیہ السلام اور کچھ ملائکہ ان کے گھر آئے ہیں وہ انسانوں کے شکل میں آئے تھے خوبصورت لباس میں خوبصورت شکل میں ہے ملائکہ نورانی تو وہ بدفعل قوم تھی تو وہ دوڑ کے آگئے کس کی طرف کیونکہ پتہ چلا کیا ان کے گھر میں ہے ان کے گھر کی طرف وَمِن قَبْلُ كَانُ يَعْمَلُونَ السَّيِّعَاتِ اور یہ لوگ ایسی بدفعل قوم تھی کہ بہت ہی بری فعال انجام دیتے تھے بری فعال ان کا کیا تھا کہ ان کے شہر میں جو بھی مہمان آتے تھے وہ ان کے ریپ کرتے تھے ریپ ان کی عادت تھی وہ اپس میں تو کرتے تھے لیوات وہ تو الگ بات جو لوگ آتے تھے ان کے شہر سے گزرتے تھے کوئی تجارت سوداگری ان کو کسی بہانے سے وہ ریپ کرتے تھے یہ کہنا مردوں کے ساتھ حضرت اللوت علیہ السلام نے کہا جب حضرت اللوت علیہ السلام کی بیبسی دیکھے پورا قوم آیا ہوا ہے کہ کیا ہے دروازے پہے ہیں کہ ہم اندر آتے ہیں آپ کے مہمانوں کے ساتھ ریپ کرنے کے چکر میں ٹھیک ہے نا کہا کہ میرے بیٹیوں کے ساتھ کر لو میرے بیٹیاں ہیں ان کے ساتھ یہ تو بہتر ہے آپ لوگوں کے لیے لیوات نہ کرو اور ہمارے نزدیک اس کی بلکہ جماعت عمر یہ بھی یہی کہتا ہے ان کے علماء کہ ان کے اپنی بیٹیوں کے متعلق بات نہیں ہو رہی ہے اپنے قوم کی بیٹیوں کے متعلق بات ہو رہی ہے کہ آپ ہماری قوم میں جو ہیں بیٹیاں ہیں اور نبی جو ہے قوم کا باپ ہے بزرگ ہے تو قوم کی جو بیٹیاں ہیں ان کی بیٹیاں ہیں تو ان کے ساتھ نکاح ہو جائے حلال طریقے سے تو گناہ نہ ہو جائے فَتَّقُ اللَّهَا 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 سَدْرُو وَلَا تُغْزُونِي فِي ضَعِفِي تم اللہ سے درو اور مجھے اپنے میرے مہمانوں کے سامنے مجھے زلیل نہ کرو کیا تم میں ایک جوانمرد آدمی ایک شخص جس میں مردانگی ہو نہیں ہے کتنے تم ایک میں بڑا انسان ہوں میرا کوئی بھی ساتھی نہیں ہے میں ایک اکیلا اس گاؤں میں رہتا ہوں اس شہر میں رہتا ہوں صرف میری دو بیٹیاں ہیں تم سب آئے ہوں میرے گھر کے سامنے گھر کا تم نے گھراؤ کیا ہے اور دروازے پہ آئے ہوں کہ دروازہ کھول دو کیوں کھول دوں تاکہ تم آکے میرے مہمانوں کے ساتھ لیوات کرو اس کو ریپ کرو تم میں ایک مرد آدمی نہیں ہے اب دیکھیں کہتے ہیں تم کہتے ہو کہ شیعہ کہتے ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام کو ہم نے کمزور بنایا ہے قَالُوا لَقَدْ عَلِمْتَ مَا لَنَا فِي بَنَاتِكَ مِنْ حَقِّن وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيد انہوں نے جواب دیا کہ تجھے تو پتہ ہے کہ ہمیں آپ کے بیٹیوں سے کوئی لیندین ہائی نہیں ہے بیٹیوں سے ہمیں کوئی کام ہی نہیں ہے وَإِنَّكَ لَتَعْلَمُ مَا نُرِيد تجھے پتہ ہے تجھے پتہ ہے کہ ہم کیا چاہتے ہیں ہم تو لیوات چاہتے ہیں ہم تو ہومو سیکشوالٹی چاہتے ہیں قَالُوا أَنَّ لَوْبِكُمْ قُوَتًا حضرت لوت علیہ السلام نے کہا کاش میرے پاس طاقت ہوتی کہ تم سے لڑتا یا میں پناہ لیتا ایک محکم گوشے میں ایک محکم گوشے میں پناہ لیتا اچھا تو یہ پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہم آپ کے اِنَّا رُسُولِ رَبِّكُ جبریل علیہ السلام نے کہا کہ ہم تیرے پروردگال کے رسول ہیں تو ڈر ہو نہیں ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتے وہ اندر آگئے تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پھر مبارک سے ان کو مارا اور وہ سب اندے ہو گئے ٹھیک ہے نا اور وہ گھومتے تھے اور کسی ان کو نظر نہیں آتا تھا کہ کیا کریں تو دیکھا آپ نے عزیزو کہ ایک نبی ہے آپ کے نزدیک وہ امیر المؤمنین علیہ السلام سے افضل ہے معصوم بھی ہے ان کی بیبسی کا یہ اندازہ ہے کہ ان کے گھر کو گیرا ہو گیا ہے ان کے گھر پہ حملہ ہوا ہے کفار ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ دروازہ کول دیں تاکہ ہم آپ کے مہمانوں کو ریپ کریں یہ بہیائی ہیں ان کی اور عزیزو علیہ السلام کے سامنے التجاہ کرتے ہیں کہ تم جا کے شادی کرلو نکاح کرلو بیٹیوں سے شادی کرلو یعنی قوم کی جو بیٹیاں ہیں ٹھیک ہے نا اور پھر کہتے ہیں آپ میں ایک جوان مرد آدمی نہیں ہے اور تلوار نہیں اٹھاتے لڑتے نہیں کہتے ہیں میں رہ پاس طاقت نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو تم یہاں پہ اگر عیب ہے بیبسی تم کہتے ہیں وہ کشیوں نے اہل بیت علیہ السلام کو بیبس بنا دی وہ تاریخ ہے جب لوگ حق کا ساتھ نہ دیں لوگ ظالمین کا ساتھ دیں تو اہل حق کمزور ہو جاتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہم نے شک اہل بیت علیہ السلام کو بیبس نہیں بنایا اور یہ ان کے لیے کوئی عیب نہیں ہے اہل بیت علیہ السلام کے لیے کوئی عیب نہیں ہے ان کو کوئی نقصان نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام کربلا میں اکیلے رہ گئے لوگوں نے ان کو شہید کیا یہ حضرت حارون علیہ السلام اکیلے رہ گئے سب بنی اسرائیل انہوں نے بچڑے کی عبادت کی اور سامری کا ساتھ دیا ہے یہ کوئی عیب نہیں یہ ان میں یہ عیب اگر ہے تو قوم میں ہے ان کے مخالفین میں ہیں اگر صحابہ نے اہل بیت علیہ السلام کا ساتھ چوڑا ہے اور ظالمین کا ساتھ دیا ہے اہل بیت علیہ السلام اکیلے رہ گئے ہیں تو یہ کوئی اہل بیت علیہ السلام میں عیب نہیں یہ صحابہ میں عیب ہے اور یہ نہ شیعوں کے لئے کوئی عیب ہے کہ شیعوں کا عقیدہ یہ ہے تم ایک نبی کے متعلق قرآن میں حضرت لوت کے متعلق علیہ السلام کے متعلق جب سب مسلمین کوئی بھی شک بھی کرے اس بات کی صدق پر تو وہ کافر ہوتا ہے قرآن کے ایک آیت بھی رد کرو تو کافر ٹھیک ہے نا قرآن تو کئی آیات ہے اور صراحت کے ساتھ ہے اور اس میں اتفاقش یہ سننی کا کہ اس کے قرآن کا یہی آیات کا یہی ترجمہ ہے جو میں نے آپ کے خدمت میں پیش کیا ہے جب وہاں پہ ایک نبی کا اس طرح آپ دیکھتے ہیں ظاہری طور پر ان کو اس طرح بہترامی ہوتی ہے توہین ہوئے ہیں توہین ہے تحقیر ہے نستجیر باللہ ان کی اس طرح تظلیل ہو رہی ہے ٹھیک ہے نا تو کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ تو یہ ایک عجیب قرآن ہے علیہ السلام کے متعلق اگر وہاں پہ کس لئے حضرت اللوت علیہ السلام نے نہیں لڑا ہے جو بھی دلیل حضرت اللوت علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا نا نہیں لڑا ہے کفار سے وہی دلیل ہمارا یہی پہ ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کے لئے وسیع کے لئے کہ وہاں پہ اگر نبی نہیں لڑے ہیں تو یہاں پہ وسیع نہیں لڑے ہیں وہی دلیل ہے جو تم جواب وہاں پہ دوگے حضرت اللوت علیہ السلام کے متعلق وہی جواب ہم سے لے لو یہاں پر وہی ہمارا ہی جواب ہے سمجھ میں نے میں آئی یہ وہی ہماری جواب ہے حضرت انیر علیہ السلام کے متعلق بات سمجھ میں آئی بھائی اور کچھ کہنا چاہتے ہیں جو جواب آپ نے دیا ہے نا اسی میں جواب شپینہ جی آپ نے خود بتایا کہ اس کے بعد آگے کیا ہوا کہ ان کو صفحہ ازتی سے مٹا دیا گیا ان پر اللہ کا عذاب آ گیا ایدھر انجنئر صاحب یہ بات کہتے ہیں کہ مجھے یہ پوچھ کے بتائیں علامہ صلی اللہ علیہ السلام سے کہ ان لوگوں پر تو کوئی عذاب نہیں ہے بلکہ ان کو تو اللہ پاک نے ایسی عزت دی کہ انہوں نے کیسے رو کسرہ کو جو ہے وہ اٹھا کے پھینکہ اور مسلمانوں کی خلافت کہاں سے کہاں تک پہنچی ہے تو عام یہ بات کیسے ماننے کے لئے دنیا نے بہت ظالم ہے اللہ نے بھی ان لوگوں کی مدد کی نہیں نا لڑنے میں تو بات مساوی ہے نا کہ حضرت امیر علیہ السلام نے تلوار نہیں اٹھایا لوت علیہ السلام نے بھی تلوار نہیں اٹھایا چکاں یہ تو آپ کی بات ٹھیک ہے بات سے یہ تلوار نہیں اٹھایا بعد میں صحابہ کو محلت دیا گیا ہے لیکن اللہ نے تو اپر بات کر دیا بہت صحابہ کو محلت دیا گیا ہے اور جناب لوت علیہ السلام کے قوم کو محلت نہیں دیا گیا اور اس میں تعجیل عذاب اس لئے تھا کہ صحابہ میں جو تہتے ہیں جو لیوات کرتے تھے نا وہ لیوات اس طرح نہیں تھا جو حضرت اللوت علیہ السلام کی قوم میں تھی کیا اگر صحابہ میں دنجینر صحابہ میں جواب دیں صحابہ میں بھی یہی کرتو تا جو قوم اللوت میں تھا کہ قوم اللوت اپنے مہمانوں کو ریپ کرتے تھے قوم اللوت مرد پہ چڑھتے تھے عورت عورت پہ چڑھتی تھی اگر یہ تھا تو صحابہ پہ بھی عذاب ہونا تھا عذاب تو اس فعل کے لیے آیا ویلا بہت سارے لوگ تھے بہت سارے لوگ تھے جہن پہ ہزاروں سال تک عذاب نہیں آیا حضرت نوح علیہ السلام کا قوم ہے ان کو کتنی مولت ملی ہے اللہ ما شاء اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قوم کو ان پہ آخر تک عذاب نہیں آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو قوم ہے انہوں نے ایمان نہیں لیا ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پہنکا پھر ابراہیم علیہ السلام باگ گئے وہاں سے اجرت کی فلسطین چلے گئے ان پہ آخر تک عذاب نہیں آیا قوم اللوت پہ جو عذاب آیا ہے میرے بھائی وہ اس لئے آیا ہے کہ وہ لوگ اتنے بدعمل تھے اتنے بدعمل تھے کہ ان کے بدعملی کا کوئی آپ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ وہ تو کلم کلا دن دہارے ایک مرد مرد پہ چڑھتا مہمانوں کو ریپ کرو عورتوں عورتیں دوسرے کے ساتھ بدفعلی کرو اس لئے والا اسی وقت حضرت لوت علیہ السلام کے زمانے میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم تھا اسی زمانے میں ان پہ عذاب نہیں آیا وہ بھی کافر تھے یہ بھی کافر ہیں ان پہ جو تعجیل عذاب ہوا ہے عذاب جلدی آیا ہے اس لئے آیا ہے کہ ان میں جو بدفعلی تھی وہ علنن تھی اس میں ان کو اللہ تعالیٰ نے ان کو ڈیل نہیں دیا صحابہ کی بات کرتے ہیں اب اب ہم تو نہیں کہتے ہیں کہ صحابہ آپس میں اس طرح ریپ کرتے تھے مردوں کو وہ تو اگر کرتا بھی ہوتے تو بھئی ہمیں نہیں پتا بہرحال اس طرح جو قوملوت کی جو اس طرح جو بدفعلی تھی وہ ان میں نہیں تھی صحابہ میں اس طرح علنن تو اس لئے اگر تعجیل عذاب نہیں ہوا تو اس لئے ہے اس کی وجہ اور بولا نہیں وہ جو انجنیر صاحب کہتے ہیں کہ جب ان سے بات ہوئی ہے اس بارے میں وہ کہتے ہیں یہ پتا کر کے بتائیں کہ اللہ پاک نے بعد میں جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیشنگوئی تھی قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی موجود ہے کہ اللہ پاک آپ کو غلبہ نائد فرمائے گا تو وہ ان کے عدوار میں کیسے غلبہ دائد فرمایا کہ پھر تو نعوذ بلا اگر اتنے اتنے مظالم بکول حسن اللہ یاری صاحب کے انہوں نے نعوذ بلا کیے رہتے تو پھر ان کو صدام ملنی چاہیے تھے ان کو اللہ پاک اتنے مقامات دے کہ کیسے ہو کسرہ کے تخت یہ جو ہیں جو حق صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ نے باتا کیا وہ ان کی عید میں پورے کار رہے ہیں اللہ پاک ہم نہیں کہتے کہ جو غلبہ اللہ تعالی نے جو غلبہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وعدہ دیا ہے وہ صحابہ کے دور میں حاصل ہوا ہے صحابہ کے دور میں حاصل نہیں ہوا وہ آخر اس زمان میں امام مہدی علیہ السلام کے دور میں حاصل ہوگا جب پوری دنیا میں ان کا حکومت ہوگا اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ صحابہ کے دور میں حاصل ہوا ہے ہم بلکل نہیں مانتے ہیں صحابہ کے دور میں صحابہ کو حکومت ملی ہے انہوں نے اسلام کی تحریف کیا ہے اور انہوں نے اسلام کو ایک مسخ چہرے پر اپنی حکومت کے لیے انہوں نے کچھ ملکوں پر قبضہ کیا ہے ہم مانتے ہیں اس کو لیکن وہ وعدہ جو اللہ تعالی نے نہیں لیکن وہ کہتے ہیں وہ تو مرزاتی طور پر اللہ کی خاص مدد سے قبضہ ہوئے بہتا ہے مسلمانوں کی تو پاور نہیں نہیں تھی یہ تو اللہ کی خاص مدد ان کے ساتھ تھی وہ کہتے ہیں اللہ کی خاص مدد ان کے ساتھ تھی تو کیوں تھی ان کے ساتھ اگر نعوذ بلہ اتنے مظالم انہوں نے ڈا دی آپ کہتے ہیں کہ یہ وہ سوال کتے ہیں نا وہ کہتے ہیں مجھے اس کا جواب بتائیں میں دیتا ہوں یہ ایک دعا ہے کہ اللہ نے ان کی خاص تعاید کیا کوئی قرآن کی آیت ہے کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے کہ اللہ نے ان کی تعاید کیا یہ تو کوئی نہیں ہے صرف فتوحات آصل ہوئی ہیں اس لئے آپ کہتے ہیں کہ ان کی خاص تعاید ہیں دیکھیں فتوحات اگر آپ دیکھیں تو چنگیز خان چنگیز خان جو تھا مغلوں کا ایک قبلے کا سردار تھا چھوٹا سا سردار بلکل وحشی اس نے پہلے پورے چینہ پر قبضہ کیا ہے پورے چینہ پر اس کے بعد پورے ایشیا پر اس نے قبضہ کیا ہے کہاں تک پولینڈ تک یعنی ماسکو بھی فتح کیا ہے اس کے بعد اس سے آگے جا کر پولینڈ جو بلکل یورپ کے دل تک ہے وہاں پر انہوں نے قبضہ کیا ہے اس طرف برے صغیر کے طور دریائے سندھ تک انہوں نے فتح کیا تھا اور آگے جا کر مصر تک آخر پر انہوں نے کیونکہ مغلوں کی فوج کہاں تک پہنچی تھے مصر تک پہنچی تھے یہ لوگ مصر تک پہنچی تھے یعنی پورے شام عراق فتح کیا تھا ان لوگوں نے تو ایک چھوٹا سا قبیلہ وحشی قبیلہ جن کے پاس نہ علم ہے نہ تعلیم ہے کچھ بھی نہیں ہے انہوں نے پورے ہوئی ہے تو صحابہ سے بھی ان کی فتوحات زیادہ ہیں تو آپ کے نکون کو بھی اللہ کی خاص مدد ہے وہ بھی اللہ کے ولیت ہے یہ تو سب کو حاصل ہوتا ہے دنیا میں قرآن مجید کا حکم ہے کہ یہ جو ظاہری حکومت ہے ظاہری حکومت ہے ہم لوگوں کے درمیان اس کو بترتیب کبھی اس کو دیتے ہیں کبھی اس کو عطا کرتے ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ اگر کسی کو حکومت ملی اس کی حکومت پہل گئی اب امریکہ جو ہے پوری دنیا پہ اس کا قبضہ ہے پوری دنیا پہ دنیا کے جتنے ملک ہیں آپ فلیپین دیکھیں تائلینڈ دیکھیں اللہ آپ کا بلا کرے یورپ جرمنی وغیرہ سب امریکہ کی بات سنتے ہیں تو یہ اللہ تعالی کا خاص احسان ہے نہیں یہ یہ اللہ تعالی حکومتیں مختلف لوگوں کو دیتے ہیں عطا فرماتا ہے اور بعد میں ان سے چین لیتا ہے حکومتیں بڑھتی ہیں حکومتیں چھوٹی ہو جاتی ہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ اللہ کے ولی ہیں یہ اللہ کے خلیفے ہیں بھائی اللہ کے مورد تعیید کون ہے اس کا حکومت سے نہیں پتا چلتا کہ کس کی حکومت بڑی ہے کس کو فتوحات زیادہ ملی ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ کون قرآن اور حدیث کے موافق ہے اگر قرآن اور حدیث کے موافق وہاں حکومت نہ بھی ہو تو وہ اللہ کا ولی ہے حکومت کوئی اس کو نہ بھی مانے ایک فرد بھی نہ مانے تذیر پھر بھی وہ اللہ کا ولی ہے وہ اللہ کا حجت ہے اگر قرآن اور حدیث کے موافق نہ ہو پوری دنیا پہ حکومت بھی کرے تو وہ اللہ کا دشمن ہے وہ اللہ کی تعیید اس کو نہیں ہے اللہ کی تعیید اس چیزوں سے حاصل نہیں ہوتی کس کے پاس پیسے زیادہ ہیں کس کے پاس فوج زیادہ ہیں یہ کیا بکواس لکھایا ہو تمہوں اور حکم کرو جناب اچھا بس فائنل بات آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو آپ نے فرمایا تھا نا کہ قرآن مجید فرقان امید کو سمجھنے کے لیے جب آپ کی میرے ساتھ گفتگوئی تھی مفتی مشکور صاحب سے بھی ہوئی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید فرقان امید میں ہرگز یہ بات ضروری نہیں ہے کہ آپ پیچھے سے چلو اس آیت تک پہنچو پھر آگے بھی پڑو بلکہ ممکن ہے کہ ایک آیت اسی صورت کے اندر موجود ہے اوپر تلے اس کے کوئی دیگر موضوعات چال رہی ہیں لیکن ایک خاص آیت کا بالکل الگ سیاک و سباہ کو اس کا بالکل لک شان نزول ہو آپ نے یہ فرمایا تھا نا یہ ممکن ہے یہ ممکن ہے ہم نہیں کہتا کہ یہ حرف جگہ ہے یہ ممکن ہے ابھی جو میرا جی جی ابھی جو میرا یہ سوال جواب ہوئے نا علامہ ملک افتاب حسین جوادی صاحب مناظر حاضر میں پاکستان سے انہوں نے بھی تقریباً ہر سوال کے جواب میں یہی بات فرمائی ہے وہ ابھی آپ ویڈیو دیکھ لی جائے گا یہ بات جب انجنئر محمد علی مرزا جلمی بھائی اور علامہ کاشیف علی صاحب جو مفتی صاحب صاحب کے سٹوڈنٹ ہیں اور دیگر بھی باز علی سنت سے ہماری ڈسکشن ہوئی ہے تو ان لوگوں نے یہ بات کہی ہے جی کہ یہ بہت بڑی گمرہی ہے یہ بات کہنی کہ قرآن مجید فرکان امید جو ہے وہ سمجھنے کے لیے شان نزول کا نعوذ بلہ متاج ہے انجنئر صاحب نے لفظ استعمال کیا وہ کہتے ہیں اس کی ریزن ہے وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک حدیث ہیں نا ہم ان کے حدیث نہیں ہیں انجنئر صاحب نے کہا ہم ان کے حدیث نہیں ہیں نا مفتی صاحب ان کے حدیث ہیں نا کاشیف صاحب ہیں لیکن وہ کہتے ہیں یہ تو بالتفاق مسئلہ ہے کہ حدیث کا جو علم ہے آپ جتنی بھی تحقیق کر لیں لیکن اس میں تو ایک مکتب فکر میں بھی اختلفات پائی جاتے ہیں اور شیعہ سنی کے تو کتابیں ہی علاقے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمارے درمیان تو بیسیکلی جو چیز ہے جو کامن بانڈ ہے وہ ہے ہی قرآن تو وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ بات اگر مان لیں نا کہ شان نزول پہ بیعث ہوگی اور جناب سیاک و سباہ کو بالکل نہیں دیکھا جائے گا بعض آیات میں اور غامدی صاحب بھی یہی بات کرتے ہیں وہ تو ہے ہی قرآنی سلوک تو وہ کہتے ہیں جی کہ یہ بات بہت بڑا ظلم ہے کیونکہ اس طرح تو آپ نعوذ بلا قرآن مجید کے بارے میں یہ اقیدہ رکھنا ہے پہ لوگوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ بھئی یہ سمجھ نہیں آسکتا آپ کو کیونکہ شان نزول تو جب آپ ڈونڈیں گے تو اس میں تو اختلافات پائی جائیں گے روایات پہ اختلافات ہوں گے رویوں پہ اختلاف ہوں گے شیعہ سنی کے اختلاف ہوں گے تو وہ کہتے ہیں کہ سیاک و سباہ کوئی اہمیت دیں نہ کہ آپ لوگوں کو اس چیز کا قائل کریں کہ نعوذ بلا یہ سمجھ ہی نہیں آپ کو آسکتا اور آپ رویوں کو کنگلتے پھریں تو اس پہ آپ اپنی رائے دے دیں سر دیکھیں پہلی بات ہے اگر کوئی کہتا ہے کہ شان نزول کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے تو یہ تو بالکل علماء کے اقوال کے خلاف ہے اور بالکل یہ جاہلانہ بات ہے ہم نہیں کہتے ہیں کہ آپ ضعیف احادیث کو لے لیں کہ ضعیف احادیث میں کیا شان نزول کیا ہے نہیں وہ کہتے ہیں ترتیب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھوا ہے یعنی وہ کہتے ہیں جو ترتیب موجود ہے یہ ترتیب اوپر اجازت دیں پہلی بات تو یہ ہے کہ شان نزول جو ہے شان نزول کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے یہ تو ہماقت ہے یہ تو ایک جاہلانہ بات ہے کہ نبی اللہ تعالیٰ نے کس موقع پر کس مسئلے کے لیے فیلان آیت کو کس کے خطاب میں کس کے سوال کے جواب میں بیجا ہے اس سے پتا چلتا ہے آیت کے معنی پتا چلتا ہے اس کا مطلب ہی یعنی اس کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے تو یہ تو بالکل جاہلانہ بات ہے یہ یعنی کہ فیلان آیا کس کے شان میں نازل ہوا ہے فیلان آیا کس کے شان میں نازل ہوا ہے اس کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے یہ کیوں ایسے کہا جاتا ہے یعنی یہ ایسا بات ہے کہ آپ کہتے ہیں کہ یہ سورج نہیں چمکتا یعنی ایک بدیہی بات کے آپ انکار کریں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں یہ کم کہتے ہیں کہ آپ شان نزول کے متعلق ضعیف احادیث کو لے لیں جو متنازع بات ہے ضعیف وہ اس کو چھوڑ دیں لیکن جو سچی احادیث ہے متواتر احادیث ہے فریقین کے احادیث ہے کہ فیلان آیت فیلان شخص کے متعلق نازل ہوا ہے اس کا انکار کرنا اس کا کوئی اہمیت ہی نہیں ہے یہ سنت کے مخالفت ہے حدیث کے مخالفت ہے اور یہ بالکل ایک تعصب والی بات ہے اور ہم اس کے وجہ سمجھتے ہیں وجہ کیا ہے کہ آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی آیت تطہیر آیت تطہیر آپ لوگوں سے برداشت نہیں ہوتی اور آپ کسی نہ بھی کسی وجہ سے اس کو ازواج کے متعلق ملحق کرنا چاہتے ہیں اسی لیے روایات کو چھوڑتے ہیں کہ روایات میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتواتر فرمایا ہے کہ یہ آیت میرے اہل بیت علیہ السلام کے لیے تو آپ سے تو برداشت نہیں ہوتی کیونکہ اسے عصمت ثابت ہوتا ہے تو اس لیے اس کو ازواج سے ملانا اس لیے کہہ دیں کہ شان نزول کی کوئی اہمیت ہی نہیں شان نزول کی بڑی اہمیت ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فلانا آیا کو کس سے خطاب میں کہا ہے یہ تو سنت ہے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تو اس کی کوئی کہہ اہمیت نہیں ہے رد سنت کرنا یہ تو خود کفر ہے پہلی بات دوسری بات ہے کہ سیاق و سباق کو دیکھتے ہیں سیاق و سباق ہمارے انگوں پر ہم نہیں کہتے ہیں کس کی کوئی اہمیت ہے اہمیت ہے لیکن جہاں پہ دو چیز اہم ہیں ایک ہے ترتیب قرآن کریم ترتیب قرآن کریم یہ ترتیب جو ترتیب تلاوہ ہے ترتیب الجمع ہے یہ کس کا کام ہے وہاں پر وہ ان آیات میں جہاں پہ پتا چلتا ہے قرآن کے اپنے الفاظ سے یا احادیث کے روح سے پتا چلتا ہے کہ یہ مثلا سورہ الرحمن ہے یا مثلا سورہ انسان ہے سورہ واقعہ ہے وہاں پتا چلتا ہے کہ یہ سب سے پتا چلتا ہے کہ کیا ہے یہ یہ اس کی سیاق سباق اللہ کی جانب سے ٹھیک ہے نا اللہ کی جانب سے وہ اس میں تو کوئی شک ہے نہیں اس میں لیکن یہ تو نہیں ہے کہ ترتیب آیات سور کی جو ترتیب ہے یہ تو اشتہاد کی سورتوں کی جو ترتیب ہے یہ صحابہ کی اشتہاد ہے یہ سب علماء کہتے ہیں اب غامدی صاحب ہیں دیکھیں عزیز میں آپ کے خدمت بارس کروں علیو الحسن صاحب آپ سنتے ہیں سن رہے ہیں میری بات یہ باتیں یہ باتیں جو میں کہتا ہوں یہ باتیں تحقیقی باتیں ہیں یہ عوام کو نہیں معلوم یہ علماء کو بھی نہیں معلوم یہ لوگ جنہوں نے قرآن کریم پہ بہت کام کیا ہے بہت تحقیقی ان لوگوں کو معلوم ہے میں آپ کو یہ باتیں بتا رہا ہوں یہ اب بہت سارے لوگوں کو نہیں معلوم وہ سمجھتے ہیں کہ ہم کوئی ایسے انوکی عجیب بات کر رہے ہیں جیسے مثلا کفر کی بات ہے قرآن کریم کے جو آیات کی ترتیب ہے یہ اللہ کی جانب سے ہے ترتیب جمع جو ہے ابھی فی الحال جو ترتیب ہے قرآن میں یا یہ صحابہ کا اجتہاد ہے یہ خود ایک اختلافی مسئلہ ہے یہ کہنا کہ یہ سب اللہ کی جانب سے ہے یہ ایک ادعا ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے جس کی کوئی دلیل نہیں ہے لذا ہر جگہ پر قرآن کریم کے ہر جگہ پر ہر مقام پر سیاق و سباقس کی روح سے استدلال کرنا یہ درست نہیں ہے کیونکہ بہت ساری جگہ ایسے ہوئے ہو سکتی ہیں جن کی ترتیب صحابہ کی محنتوں کا نتیجہ ہے صحابہ کا اجتہاد ہے اور اس کی دلیل کیا ہے یہ آگے جا کر ہم آئے ترتیب کے مطالق بیان کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی لیکن اس کو چھوڑتے ہیں اس بات کو چھوڑی ہم اس بات کو آپس لیتے ہیں کہتے ہیں ترتیب بھی اللہ کی جانب سے ترتیب اللہ کی جانب سے بھی ہونا انجینئر صاحبہ یہ انجینئر لوگوں کو عطا کیا ہے واللہ آپ جو باتیں ان لوگوں سے نقل کرتے ہیں ہمیں تعجب ہوتا ہے کہ اگر ایک شخص کو قرآن کے مطالق ابتدائی باتیں نہیں معلوم جزئی باتیں نہیں معلوم اولیات نہیں معلوم تو کیوں اظہار نظر کرتے ہو کیوں اپنے رائے کا اظہار کرتے ہو بھائی جب نہیں معلوم تو خاموش رو دیکھو عزیز ہو میں آپ کی خدمت میں دکھاتا ہوں یہ ابتدائی باتیں ہیں قرآن کے مطالق البرحان فی علوم القرآن تعلیف الزرکشی الجزء الثالث چاپ دار اطراف ملعظہ فرمائی القسم الثانی والعشرون میں پہلے دکھاؤں یہ کس قسم کا ہے یہ جزء یہ البرحان ہے جزء نمبر دو النوء السادس والاربعون فی اسالیب القرآن قرآن کے اسالیب بلاغت میں اس کے اسالیب بلاغت میں پھر آگے جا کر جزء نمبر تین میں صفحہ نمبر چپن میں ففٹی سکس یہ القسم الثانی والعشرون بائیس میں قسم میں قرآن کے اسالیب بلاغت میں اعتراض ہے ایک قسم اس کو بولتا ہے اعتراض وَهُوَ أَنْ يُعْتَى فِي أَثْنَاءِ کَلَامٍ اَوْ کَلَامَيْن مُتَّصِلَيْنِ معنًا بِشَيْءٍ يَتُمُّ الْغَرَضُ الْعَسْلِ بِدُونِهِ وَلَا يَفُوتُ بِفَوَاتِي فَيَكُونُ فَاصِلًا بَيْنَ الْكَلَامِ وَالْكَلَامَي اعتراض کو ہم اردو زبان میں ترجمہ کریں جملے معترضہ جملے معترضہ کس کو بولتا ہے اعتراض یعنی قرآن میں اعتراض یعنی قرآن میں جملے معترضہ جملے معترضہ کیا کہتا ہے کہ ایک کلام متصل ہے معنی کے لحاظ ایک کلام معنی کے لحاظ سے متصل ہے لیکن اس کے بیچ میں آپ ایک جملہ لائیں اس کے درمیان ایک جملہ لائیں جملہ لائیں کہ اس جملے کے الگ معنی ہیں اس کا ایک فائدہ ہے ایک نکتہ ہے اس نکتہ جو جو آپ کی نیت میں ہے اس کو ذکر کرتے ہیں اس جملے کو لیکن اگر آپ اس جملے کو نہیں لاتے وہ کلام جو متصل ہے یا دو جملے ہیں دو کلام متصل ہیں آپس میں معنی کے لحاظ سے تو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا اس میں کوئی نقصان نہیں ہوتا اس میں کوئی عیب نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا اس کو بولتے ہیں اعتراس مثلا اور اس کے بہت سارے مثال دیتے ہیں وہ میں آپ کو اگر ابھی مثال دکھاؤں قرآن مجید سے مثلا قرآن مجید میں ملاحظہ فرمائی یہ ہے سورة البقرہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والوالدات یردعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان يتم الرضاعہ ما یہ جو ہے اپنے اولاد کو دو سال کامل اُس کو دودھ دے دیں وعلى المولود له رزقهن وکسفتهن بالمعروف اور جو والد ہے بچے کا جو والد ہے وہ عورت کو رزق دے دیں اس کو خرچہ ورچہ دے دیں ٹھیک ہے نا وَلَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارُّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ بِوَلَدِهَا لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا کسی پر لا تکلف نفس الا وسعہ ہر شخص پر اپنے صلاحیت کے مطابق اس پر واجب ہے اور اس پر حرام ہے یعنی تکلیف طاقت کے مطابق ہے ماں کو بیٹی کے وجہ سے اور والد کو ولد کے وجہ سے آپ اس کو ذمہ دار نہیں ٹھہرا سکتے پھر آگے جا کے وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِقِ دیکھیں وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقَهُنَّ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلِ ذَالِقِ یہ دونوں آپس میں یہ جو جملہ میں نے ہائلائٹ کیا نا یہ بالکل جملہ معترضہ ہے یہ اس کا تعلق نہیں ہے ماں قبل سے اور ماں بعد سے بات اور یہ خرچہ دینا کہ بچہ جب پیدا ہو جاتا ہے تو والد پہ لازم ہے کہ وہ ماں کا اور بچے کا خرچہ دے دے اور اگر والد مر گیا ہے تو وارث اس کا خرچہ دے دے تو بیج میں یہ جملہ لیا گیا ہے لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا هُوَسْحَا لَا تُضَرُّ وَالِتُمْ بِوَلَدَ یہ ایک جملہ معترضہ ہے اس طرح جو قرآن میں یہ کی آیت میں ہے اس کی مثال بہت زیادہ ہے قرآن مجید میں فرقان حمید میں الہ ما شاء اللہ جب ہم آیت تطہیر کے متعلق بات کریں گے تو یہ بتائیں گے آپ کو کہ اگر ہم مان بھی لیں اگر مان بھی لیں کہ یہ جو آیت تطہیر ہے یہ اس کی کوئی دلیل نہیں ہے مان بھی لیں کہ یہ اس کی ترتیب وہی ہے جو اللہ نے جبرائیل نے یہی ترتیب دیا ہے ٹھیک ہے نا تو اس سے نہیں ہوتا کہ اس میں جملہ معترضہ اس میں نہیں ہے کہ یہ جو ہے ما قبل اور معباد سے بلکل جدا ہو یعنی یعنی کلام کامل ہو اس کے بغیر بھی وَاتَعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَاذْكُرْنَا اس طرح جو آیت ہے نا آیت تطہیر ما قبل معباد سے متفصل ہو اور بیج میں اِنَّا مَا يُرِيدُ اللَّهُ عَجِوَثِ بَعَنَكُمْ وَرْرِسَةَ اَحْلِ الْبَيْتِ وَيْتَحْرَكُمْ تَطْحِرَا یہ ایک جملہ معترضہ کے طور پر اس کے علاوہ ہمارے اور بھی دلائل بہت سارے ہیں ابھی جو ہے آپ کے ذہن میں جو بھی سوالات آپ سوال کر لیجئے سمجھ بھی آئی بات آپ کو ابھی میں بہت اختصار کے ساتھ دیکھیں یہ بات ہر جملہ جو میں کہتا ہوں یہاں پہ ہر نکتہ جو کہتا ہوں وہ ایک فصل ہے اس کی تفصیل بہت زیادہ ہے میں بہت اختصار کے ساتھ کہتا ہوں کیونکہ مجھے دو منٹ میں تین منٹ میں آپ کے جملے کا جواب دینا ہے لیکن آپ کے حق یہ بنتا ہے کہ آپ کے سوال کی جواب میں دو گھنٹ ہے تین گھنٹ ہے چار گھنٹ ہے پانچ گھنٹ کے بحث کی جائے لیکن آپ جو سوال کرتے ہیں نا کہ قرآن کے سباق سے ہم استدلال کرتے ہیں یہ آپ نے ایک جملہ کہہ دیا وہ بظاہر صحیح بھی ہے لیکن اس میں تفصیل بہت ہے تفصیل بہت ہے میں نے بہت اختصار کے ساتھ ایک نمونہ آپ کو دکھایا ہے اللہ اس کی تعلیم ماشاءاللہ اچھا علامہ صاحب اور جو میں نے ذکر نہیں کیا اس میں انجنئر محمد علی مرزا صاحب سے میری بات ہوئی تھی نا جو آپ نے یہ بات کی ہے نا وہ کہتے ہیں جی کہ علامہ صاحب سے یہ پوچھے نا کہ جب رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی نا قرآن مجید کے بارے میں ہمارا تو محتمی ہے وہ خود کیوں نہیں آتا کہ قرآن مجید جو ہے یہ لوگوں کے سیزوں میں محفوظ تھا سنیے وہ خود کیوں نہیں آتا تو اس کے بھی تو کوئی ترتیب ہی ہوگی نا وہ خود کیوں نہیں آتا وہ خود کیوں نہیں آتا انجنئر سے میرا چیلنج ہے وہ خود کیوں نہیں آتا پہلی بات تو یہ نا اس کو اتنے سوال کرنا ہے وہ آپ کو بیچتا ہے وہ خود اس کو بولا جاؤ پہلی بات ہے دوسری بات نہیں وہ نہیں بیچتے میں تو خود ان سے پوچھتا ہوں نا وہ تو اس میں اب انٹرسٹیڈ نہیں ہیں مناظروں وغیرہ میں آپ نے خود ابھی بولا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ ان سے پوچھ لیجئے اچھا میں آپ سے کہتا ہوں میں نے جب بات کیا نا تو وہ کہتے ہیں آپ ان سے یہ پوچھ لینا نا وہ جب میں نے ان سے اعتراض کیا نا میں نے جلامہ صاحب تو یہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں جی ان سے یہ پوچھیں کہ رسول اکرم صاحب کے دور میں لوگوں کے سینہ بچ سینہ چل رہا نا یہ بلکل یہ تو اس کی بھی تو کوئی ترتیب آخر افاظ نے کسی ترتیب سے یاد دیا ہوگا نا اجازت دیں اجازت دیں یہ ایک بہت بڑی جوٹ کذب مشہور کرا دی کہ صحابہ حافظ قرآن تھے کون سا صحابہ حافظ قرآن نہیں لوگوں کے افتکرائے گیا تھا نا اجازت دیں یہ کسی محفوض ہوئے نا بات سمجھ آگئے آپ میں نے بات سمجھانی ہے نا میں کہہ دیں کہ ایک جوٹ ہے اب میں کہتا ہوں کہ ہندوستان میں فلان جنگ ہوا ہے بھائی آپ مجھے پوچھیں گے کہ آپ میں تو وہ زمانے میں نہیں تھا نا تو وہ جنگ ہوا ہے کس تاریخ میں ذکر ہوا ہے کوئی سنت دکھائیں کہ بھائی فلان سال میں ہندوستان میں یہ جنگ ہوا ہے اب آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کو قرآن حفظ تھا وہ حدیث ہمیں دکھائیں کہ کون سا صحابہ حفظ قرآن تھا یہ ادعاء کہ ان کے کتب بری پڑی ہیں بری پڑی ہیں اسی ادعاء سے کہ صحابہ قرآن کے حفظ تھے وہ ایک دکھائیں کہ کس صحابہ کو میں نہیں کہتا کہ صحابہ کو قرآن کے کچھ اجزاء انہوں نے حفظ کی ہیں کچھ صورتیں بات صحابہ نے حفظ کی ہیں یہ بلکل ممکن ہے بلکہ ہتمن ہوا ہوگا نماز پڑھتے تھے لیکن کہ یہ صحابہ حافظ کل قرآن تھے حیات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس وقت انہوں نے یہ کہاں ہے بھائی کہہ اس کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں ہے کوئی دلیل بلکل ایک جھوٹی بات ہے جو تم لوگوں نے ادعاء کیا اس کی کوئی دلیل ہی نہیں ہے بخاری میں یہ حدیث ہے کہ قرآن کو جمع نہیں کیا سوائے چار لوگوں کے وہ سب سے انسار کے افراد تھے اس میں سے قرآش میں سے کوئی بھی نہیں ہے کہ صحابہ کو قرآن کو جمع نہیں کیا لیکن وہ لفظ جمع ہے قرآن کو جمع نہیں کیا مگر چار لوگوں نے وہ بھائی ابن کعب عبداللہ ابن مسعود فلان فلان کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب وحی تھے وہ وحی لکھاتے تھے ٹھیک ہے نا یہ کچھ صحابہ جاتے تھے وہاں پر قرآن مختلف صفوں پر لکھے گئے ہیں وہ سکتا ہے کہ انہوں نے ان کو جمع کرنے میں ان کو اکھٹا کرنے میں وہ تو قرآن تو نازل ہوتا رہتا تھا انہوں نے سہم لیا ہو لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے پوری قرآن کو جمع کیا ہو اس حدیث کا ٹھیک ہے نا پوری قرآن کو انہوں نے جمع کیا ہو کیونکہ زید بن ثابت کی حدیث وہ ثابت ہے ثابت ہے کہ بخاری میں کئی جگہ کہتا ہے کہ قرآن تو بکرا پڑھاتا قرآن کئی درخت پہ لکھا ہے کسی کی سینے میں کسی کی یاداشت میں کسی کی سینے میں کئی کسی پتے پہ لکھا ہے کسی کی کھال پہ لکھا ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں کچھ لوگوں نے سہم لیا یا کچھ لوگوں نے اپنے لیے قرآن کے کچھ اجزاء انہوں نے اپنے لیے جمع کیا ہو اس میں کوئی وہ صرف چار لوگ تھے انہوں نے کیا ہوگا یہ منع نہیں کرتے ہیں ممکن ہے لیکن اس میں لفظ حفظ نہیں ہے صرف چار لوگوں نے قرآن جمع کیے تھے بھئی اب لوگ ادعا کرتے ہیں تو سب حفظ قرآن حفظ قرآن تھے وہ کہاں حفظ قرآن روایت دکھاؤ نا دلیل دکھاؤ دلیل ہے ہی نہیں ادعا کرتے ہیں حفظ قرآن اب بات یہاں پر ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو وحی کتابت کراتے تھے وہ کہاں گئے وہ کہاں گئے یہ آپ جا کے جماعت مریض سے پوچھ لو اس کا جواب میرے پاس ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتاب وحی تھے وحی لکاتے تھے وحی لکا جاتا تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے فرد نہیں تھے کہ وہ قرآن کو ضائع کریں قرآن کو کتابت کر کے پھر وہ اس کے دیکھوال نہ کریں وہ کہاں گئے وہ کہاں گئے وہ ہم سے پوچھو ٹھیک ہے نا اب تم اب تم کہتے تھے صحابہ حافظ قرآن تھے اب میں علی العلم یہاں پہ میرا چیلنج ہے پورے آپ کے علماء سے وہ دلیل لے کیا ہو کہ صحابہ کون صحابہ صحابی حافظ قرآن تھے وہ حدیث لے کیا ہو کوئی بھی صحابہ حافظ قرآن نہیں تھا سوائے امیر المعنین قرآن کی ویڈیو تو نہیں پیش کر سکتے نا جی دوبارہ میں نے آپ کی بات نہیں سنی دوبارہ تقرار کریں میں گزارش کروں کہ جو ثبوت ہے وہ کس طرح مطلب ہے کہ کیسے آپ کو کوئی ویڈیو تو نہیں دکھا سکتے نا کوئی ویڈیو کی بھی نہیں کوئی حدیث دکھاؤ نا کیسے آپ کو کیسے ثابت کریں گے کوئی حدیث کوئی روایت دکھاؤ کہ اس میں لکھا ہو کہ مثلا کہہ دے کہ مثلا عبیع بن قابل نے قرآن حفظ کیا اس طرح روایت ہو نا یا اس سے پتا چلے دلالت ہو اس کی کہ اس سے لازم آتا ہے کہ وہ حافظ قرآن تھا مثلا عبداللہ بن مسعود حافظ قرآن تھا اس نے پوری قرآن حفظ کیا اس سے کوئی لے کیا ہو کوئی لے کیا ہو کہ یا وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے پوری قرآن کو حفظ کیا کوئی ایسا شہر ہو کوئی جملہ ہو کوئی حدیث ہو روایت ہو بشرتکہ صحیح ہو کہ اس سے ثابت ہو جائے یا وہ سریح الفاظ میں کہہ دے کہ بھئی فلانا نے حافظ قرآن تھا شہادت دے دے عمر بن خطاب کہہ دے کہ میں جانتا ہوں عبداللہ بن مسعود نے یا فلانے نے یا زید بن صحبت زید بن عرقم جو بھی ہے اس نے قرآن حد سے کیا ہے پورے قرآن حد سے کیا ہے وہ کہہ دے یا اس کے بعد سے لازم آتا ہو کہ اس سے ایسا جملہ حصہ ہو کہ اس سے لازم آتا ہو کہ وہ فلانا شخص حافظ قرآن وہ لے کیا ہو کوئی ہے نہیں ہم نہیں کہتے اور بتاؤ اچھا اس میں ایک اور آپ کو چیز بتا دوں آپ کے شیعہ مقت فکر سے علامہ مناظر اعظم ملک افتاب حسین جوازدی صاحب سے میری وطگو ہوئی ہے نا وہ انشاءاللہ ویڈیو آ جائے گی تو میں نے ان سے پوچھا تھا یہاں پہلا مسئلہ بھی تھوڑا سا نا انہوں نے کہا ہمارا تو شیعہ کا موقف یہ ہے انہوں نے جو بتا ہے وہ کہتے ہیں ہمارا موقف یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے وہ اس طریقے سے جمع ہی نہیں ہوا جیسے آپ سنی مانتے ہو یہ میں بڑا حیران ہوا اس بات پہ تو وہ کہتے ہیں ہمارا موقف ہے کہ قرآن دو گتوں میں محفوظ تھا رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دو گتوں میں محفوظ کر گئے گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ ہمارا شیعہ کی عقید ہے اور وہ کہتے ہیں جو ترتیب قرآن کی ہے یہ رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بتائی ہے اور پھر وہ باتیں چلی تو باقی لوگوں نے بھی کہا وہ کہتے ہیں یہ بالکل ہمارا شیعہ کا موقف بھی سنیوں والے یہ ہے کہ اصل قرآن وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خود بتا کے گئے ہیں فلان عید کو فلان جگہ رکھا جی اور یہ دو گتوں کے درمیان البتہ اس میں وہ کہتے ہیں سنیوں کا فرق ہے کہ سنیوں کا موقف ہے کہ اس کو جمع کیا گیا لیکن امام کہتے ہیں کوئی جمع نہیں کیا گیا کہ اس طریقے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو گتوں کے درمیان دے کر گئے ہیں وہ کہتے ہیں یہ تو ہمارا شیعوں کا قید ہے بلکہ انہوں نے ہمارے سنیوں پر چڑھائی کی وہ کہتے ہیں یار آپ لوگوں نے مولدوں کو اس طرح کی سوالات کا موقع دیا ہمارا تو ایسا کوئی اقیدہ ہی نہیں ہے کہ یہ جمع باد میں ہوا ہے ہمارا تو موقف ہے کہ یہ بالکل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم دو گتوں میں دے کر گئے ہیں اور ترتیب بھی وہی ہے جو آپ سے فلم دیکھے گئے تھے اس پر روکتے ہیں یار سنی اختلاف آئی نہیں اس کا جواب بہت آسان ہے دعا ہر شخص کر سکتا ہے میں بھی ادعا کر دوں بہت چیزیں ادعا کر سکتا ہوں آپ ان سے دلیل مانگیں آپ ان سے دلیل مانگیں بھائی جب دلیل مانگیں گے تو دلیل کو اچھی طرح دیکھ لیں کیا وہ دلیل وہی کہہ رہا ہے جو وہ کہہ رہا ہے یا دلیل کچھ اور ہے مولویوں میں بہت ساری چیزیں ہیں جو غلط ہیں مشہور ہیں وہ ایک دوسرے کے موہ سے سنتے ہیں اسی کو مشہور کرتے ہیں آپ کو پتا ہے نا خطبہ کے زبان میں بہت سارے احادیث ہیں ان کے کوئی حقیقت ہی نہیں ہے وہ ممبر پر پڑھتے ہیں ایک دوسرے سے سنتے ہیں نہیں ویسے پاکستان ہنڈیا میں تو کم از کا ملک افتاب حسین جوادی سے بڑی مناظرانہ شخصیت کوئی بھی نہیں ہے بقیدہ یہ مستند ترین سکولر مانے جاتے ہیں اجازت دیں میں آپ کے خدمت محس کر رہا ہوں میں ان کے متعلق بات نہیں کر رہا ہوں میں عام طور پر کہہ رہا ہوں کہ بہت سارے باتیں ہیں جو علماء کے درمیان ریسائیکل ہو رہی ہیں ایک دوسرے سے سنیں وہ اسی کو مشہور کر دیا ہوئی وہ ان کے اندر میں مشہور ہوئی اتنے وہ اس کو ریسائیکل کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے سمجھتے ہیں کہ یہ حق ہے لیکن اس کے کوئی حقیقت نہیں ہو جب بھی کوئی بات کسی سے سنتے ہیں کفیلانی نے یہ کہہ دیا تو آپ اس سے دلیل مانگیں جب وہ دلیل دکھا ہے تو اس کو دلیل کو دیکھ لیں کہ کیا وہ دلیل صحیح ہے اور کیا وہ دلیل اس کے دعا سے مطابقت کر رہا ہے مثلا کوئی شخص کہہ رہا ہے کہ قرآن قرآن جو ہے بعد میں جمع نہیں ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نے جمع کیا ہے دو گتوں میں اس نے امت کو دیکھے اس سے بولیں حدیث دکھاؤ یہ تو آسان کام ہے آپ تو راوی تو خود نہیں ہے کہ وہاں پہ تشاہید مسئلہ تو نہیں ہے کہ آپ کی قول کو مان لیں وہ کس کتاب میں روایت دکھاؤ بہرحال علماء کے درمیان بہت ساری جھوٹے باتیں ہیں جو ریسائیکل ہو رہے ہیں اور حکم کرو نہیں لیکن یہ جو ترتیب والے مسئلے میں آپ ایک سلاف کرتے ہیں اس پہ شیعہ سنی دونوں سے میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں یہ ہمارا اس میں بلکل اتفاقے رائے ہیں کہ رسول حکم صلی اللہ علیہ وسلم خود ہی ہر آیت کی ترتیب بتاتے تھے اگر جو ترتیب نزولی وہ کہتے ہیں فرق ہے یہ سارے مانتے ہیں وہ کہتے ہیں ترتیب نزولی فرق ہے لیکن آیات کی جو ترتیب ہے یہ آپ سے سر نے خود بتائی ہوئی ہے اس میں کوئی اختلاف ہمارا نہیں ہے بلکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا کامی ہے تا قرآن بتانا اور قرآن سکھانا قرآن سکھانا جو اس وقت آپ کے پاس قرآن مجید ہے موجود ہے مصطفوں کہتے ہیں اس کی جو ترتیب ہے یہ آپ سے سلام نے بتائی ہے بلکہ قرآن اسمانوں پر جو قرآن پاک موجود ہے بیت المعمور میں وہ بھی یہی ہے اس کی ترتیب بھی یہی ہے مجھے اجازت دیں آپ لوگ جو ہیں وہ ترتیب نزولی والا نہیں ہے علماء کی بات کرتے ہیں علماء میں ہزار میں سے ایک کو بھی ان باتوں کا نہیں معلوم جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ کتاب شیعہ سنی دونوں میں بلکہ شیعہ سنی دونوں میں ہزار میں سے ایک کو بھی ان باتوں کا تحقیقن علم نہیں ہے وہ ایسی باتیں نہیں لیکن وہ پھر کہتے ہیں وہ کہتے ہیں علماء کینہ سے یری صاحب جو ہیں ان کو علام ہوتا ہے یہ کسے سیکھ کر آئے ہیں آپ ساکت ہو جائیں مجھے بات کرنے میں وہ پڑھتے نہیں ہیں ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا ایک دوسرے سے سنتے ہیں ان کو مشہور کرا دیتے ہیں اب میں نے جو کہا ہے میری رائے آپ نہیں جانتے اور میں نے اس مسئلے پہ کوئی تقریر نہیں کیا آپ انتظار کریں جب وقت آئے گا تو میں آپ کے دلائل آپ کو دکھاؤں میں دونوں طرف کے دلائل آپ کو دکھاؤں گا میرے پاس تو یہ چیزیں موجود ہیں میں نے کتابوں ان پہ بہت میں نے وقت صرف کیا ہے میں نے مسائل پر قرآن کی تاریخ پر اور ان کو جمع کرنے پہ ان پہ تدبر کرنے میں نہیں لیکن آپ نے پہ تو کسی علم کی پر ہی اجازت دیں بات سنو تم میں علماء کے اقوال علماء کے آراء کی بات نہیں کر رہا ہوں میں روایات کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے روایت کیا علماء کے قول کے کیا ویلیو ہے سی ایو تی نے یہ فتوہ دیا ہے سی ایو تی کے فتوہ کا کوئی اتوار ہے ہاں اگر وہ روایت کرتا ہے عبداللہ ابن مسعود سے عبیب نے کہا اس کے ویلیو ہے وہی وہ لوگ تھے وہاں پہ اس زمانے میں انہوں نے کہا ہم نے یہ دیکھا یہ دیکھا ان کے مشاہدات ان کے مرویات ان کی ویلیو ہے ان کی آراء کی کوئی ویلیو نہیں ہے اب اب میں نے اس مسئلے پر کوئی تحقیق تحقیق آپ کے سامنے پیش نہیں کیا ہے جب تحقیق پیش کروں گا تو پھر اس وقت آپ کو پتا چل جائے گا اس وقت آپ کو پتا یہ باتیں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ بیت المعمور میں وہی قرآن ہے وہی قرآن ہمارے پاس ہے اس کی دلیل دکھاؤ ترتیب بھئی ہے دلیل ہم دلیل کے محتاج ہیں ادعاء سب کرتے ہیں بھائی تمہیں ادعاء جتنی مرضی کرو بولو ابوباکر جو ہے وہ خلیفہ نہیں ہے رسول ہے فرشتہ ہے جو بھی تمہیں ادعاء کرو دلیل لے کیا ہو دلیل جب لاوگے تو بات کی ویلیو ہے دلیل کے بغیر وہ ادعاء کرنا جہالتوں کو تکرار کرنا وہ کوئی دلیل دے استدلال نہیں ہوتی بھائی اولا فلان عالم یہ کہتا ہے فلان عالم یہ کہتا ہے یہ باتیں پلیز میرے لینا قل نہ کریں فلانا یہ کہتا ہے بھائی دلیل لے کیا ہو دلیل جب لے کیا ہوگے تو پھر ہاں اس کی باقی ویلیو ہے اس کا جواب دینا ہوگا جب دلیل ہی نہیں ہے فلانا یہ کہتا ہے بغیر دلیل کے مسلمانوں کے درمیان قرآن کے متعلق جہالت بہت زیادہ ہے قرآن کریم ایک مختوم قرآن کریم ایک مختوم قرآن کریم ایک پوشیدہ گنج ہے اس کا پہلا صفحہ بھی نہیں کلا قرآن مجید کا اور قرآن مجید کی جو تاریخ ہے وہ بالکل پوشیدہ ہے وہ بالکل مظلوم ہے قرآن مجید کی مسلمان کے بہت ساری باتیں کہتے ہیں اکثر غلط ہیں قرآن مجید کے متعلق اور بولو بس ٹھیک ہے سر جب ہم اس کے متعلق تقریر کریں گے دلائل لائیں گے پھر آپ اس وقت جانے میں مقابل سے بھی دلیل مانگیں ٹھیک ہے نا یا علی مدد خدا حافظ جزاک اللہ جزاک اللہ اللہ حافظ شکریہ 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 بہت آپ کا بھی بہت شکریہ عزیزو علیہ السلام نقوی صاحب نے آپ سب کا بہت وقت لیا ہمارا بھی بہت وقت لیا بہرحال میں معذرت چاہتا ہوں کہ بہت سارے لوگ اندظار میں تھے ان کو بھاری نہیں ملی بات کرنے کی تو اس لحاظ سے معذرت قبول کیجئے سلام علیکم بات کرو جی جناب بات کرو وعلیکم السلام شکر الحمدللہ کال لگی شیخ صاحب جی جناب پہلے تو میں آپ کی خدمت میں بہت بہت شکر عرض کروں گا بی پاک سیدہ سلام اللہ آپ کی خدمات قبول کریں آپ کو سلامت رکھیں شیخ صاحب ایک گزارش آپ کی خدمت میں عرض کرنی تھی تین ہفتے پہلے ایک کمیونٹی پوسٹ آپ کے چینل سے لگی تھی جس اردن فونٹ میں تھی اللہ ہیاری کو کیا کرنا چاہیے اس کے نیچے چار اوپشنز تھیں چاروں کے چاروں منفی مطالب میں تھی اور مطلب کوئی بھی اس محصے ایسی نہیں تھے کہ اس کو میں کر سکوں مثال کے طور پر لکھا ہے اللہ ہیاری لیکچر دینا بند کریں کیونکہ ہمیں ان کے لیکچرز کی ضرورت نہیں اب یہ کوئی بات ایسی نہیں ہے حقیقت اس کے بلکل برخلاف ہے میں بزارتے خود آپ کے لیکچرز لکاتار سنتا ہوں بہت زیادہ سنتا ہوں اچھا آپ کہاں سے کال کر رہے ہیں میں لاہور سے بات کر رہا ہوں وہ میں مزاق کے طور پر بہنے لکھا تھا وہ سب پورا پروسٹی مزاق تھا آپ کو پتہ ہونا چاہاں وہ ایسے مزاق اپشنز بھی بہنے دیئے تھا اپشنز سب بھی آپ کو آپ کو مسکراہت دینے کے لئے وہ کوئی سنجیدہ پول نہیں تھا میں پریشان ہو گیا ان دن آپ کے ویڈیو بھی نہیں آ رہی تھی مجھا لگا آپ پاکستان کی کمیونٹی سے دور اچھکے ہیں آپ دوبارے ویڈیو نہیں ڈالیں گے میں نے کہاں میں اس حوالے سے بات کر لوں آپ سے ایک سوال تھا شیخ صاحب ایک ناصبی سے جب آپ کا مناظرہ چل رہا تھا عقیدہ امامت کے اوپر ساپی پرانے ویڈیو ہے میں آپ کے دیکھ رہا تھا تو اس میں اس نے سورہ فرقان کی آیت نمبر 74 سے یہ بات کی دلیل پیش کرنا چاہیے کہ امامت دیوائن نہیں ہے اس میں اس نے جو آیت پیش کی وہ یہ والی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کے جواب میں آپ نے ایک روایت ارز کی تھی پہلے آپ نے وہ پری پری تمہید بیان کی کہ خیرات میں بہت فرق ہے میرے یہاں پاکستان کے علماء یہ بات بیان نہیں کرتے میں ابھی انٹرمیڈیٹ پاس ہوں گریٹ ڈولف پاسوں صرف تو میرے نزدی کے سارے باتیں بالکل نئی تھیں آپ نے بتایا سمجھایا اچھے طریقے سے کہ خیرات میں فرق ہوتا ہے اس کے بعد آپ نے یہ روایت پیش کی جناب ابو بصیر سے غالباً کہ انہوں نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے جب عرض کیا انہوں نے یہ آیت پیش کی تو امام نے فرمایا کہ اے ابو بصیر آپ نے اللہ سے بہت بڑی چیز مانگ لیا تو امام نے فرمایا کہ ہمارے ہاں اس کے آپ نے تشریح یوں کی کہ اہل بیعت کی قرات میں یہ آیت ایسے ہے کہ اے پروردگار ہمارے ہاں تو متقین میں سے امام قرار دے تو میرے لئے یہ بات نہیں تھی دیکھیں قرات میں ڈیفرنس میں یہ بات سمجھنا چاہتا ہوں آپ سے کہ قرات میں ڈیفرنس ہے اے راب آگے پیچھے ہو گئے کسی نے کس طرح پڑھ لیا کسی نے کس طرح پڑھ لیا لیکن یہاں پر حروف کا ڈیفرنس آ رہا ہے آج کا جو قرآنوں اس میں یہ ہے وجہ النا للمتقینہ امامہ آپ نے جو روایت پیش کی اس میں حروف کا ڈیفرنس تھا سو میں یہ بات آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کہ قرات میں آیا حروف کا بھی ڈیفرنس آ سکتا ہے اور وہ جو روایت آپ نے پیش کی تھی کینڈلی اگر آپ ٹائم نے کینڈلی آپ اگر اس کے کچھ حوالہ جات پیش کر دیں صرف ایک چونکہ میں طالب علمو تو سیکھنا چاہتا ہوں خدا آپ کو سکتے ہیں خدا آپ کو سلامتی دیں جی بالکل قرات میں قرات کی تو دیکھیں عزیزو جو اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ قرآن جو مابین الدفتین ہے اس کو اسی طرح پڑھو اس کو اسی طرح پڑھو مابین الدفتین یعنی دو گتیوں کے درمیان جو شرق عالم غرب عالم میں ہیں وہ قرات کسی کی بھی ہو وہ حجت ہے قرات چاہے حفظ انعاصم کی ہو یا دوسرے جو قرات ہیں علم اسلام میں یہ سب حجت ہیں وہ بھی اس لئے حجت ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے فرمایا کہ ان کو اسی طرح پڑھو اسی طرح پڑھو اب ان قرات میں بہت اختلاف ہے آیات میں بہت اختلاف وہاں ساری قرات میں قرآن مجید کی آیات کی تعداد یعنی الفاظ کی نہیں آیات کی تعداد چہزار دو سو سے زیادہ ہے بعض قرات میں چہزار ایک سو ہے چہزار ابھی میں اندازہ ایک کی طور پر کہتا ہوں دو سو کا تقریباً فرق آتا ہے بعض قرات میں آیات کی لحاظ سے آیات کے عدد کی لحاظ سے اور الفاظ میں تو علا ماشاءاللہ بہت زیادہ فرق ہے بہت زیادہ صرف حروف کی بات نہیں ہے کلمات کی بات ہے کلمات زیادہ کم یہ قرات میں موجود ہیں اب مولوی لوگ آپ کو نہیں بتاتے آپ سے چھپاتے ہیں تو اس میں کوئی قصور نہیں ہے اور یہ قرات کہاں سے پیدا ہوئی ہے قرات سب عثمان کے قرآن میں پیدا ہوئی قرات سب عثمان کے قرآن میں یعنی اسی قرآن کو جب عثمان نے یعنی سب باقی قرآن اس نے جلا دیئے نا عثمان نے آپ کو پتہ نہیں قرآن کی تاریخ ہے جو صحابہ کی دوسرے قرآن تھے اس نے سب جلا دیئے لوگوں سے زبردسی چھین کے اس نے جلا دیئے اور اس نے اپنا قرآن جو ہے اس نے آفیشل جو تھا کہ یہ میرا قرآن ہے وہ بھی تو ایک دوسرے اس کے ساتھ کافیز بنا دیئے ایک بسرہ کو بیجا ایک یمن کو بیجا ایک شام کو بیجا ایک خوفہ کو بیجا ایک مصر کو بیجا اور ایک مدینہ میں اپنے پاس رکھا اس میں بھی آپس میں اختلاف تھے اس میں آپس میں اس ساتھوں کے جو سے بیجا وہ ایک جیسے نہیں تھے اختلاف تھے اور وہ جو مختلف مختلف بلاد میں گئے ہیں تو اس کے قرآن میں بھی بعد میں اختلاف پیدا شروع ہو گئے ہیں اس میں الفاظ میں آگے کم زیادہ اور اس کو پڑھنے میں اور آیات کی عدد میں ٹھیک ہے اب لوگ کہیں گے کہ یہ قرآن کے خلاف بات کر رہا ہے بے وقف ہو یہ میں قرآن کے خلاف بات نہیں کر رہا یہ حقیقت ہے یہ قرآن کی تاریخ ہے کہ عثمان نے قرآن جلا دیئے عثمان نے جو سات نسخے بنایا قرآن کے ان کے آپس میں اختلاف تھے اور قرآن اسیر انہی نسخوں میں بھی بعد میں اختلاف پیدا ہو گئے ٹھیک ہے نا اور اہل وید علیہ السلام کے جو جو پاس جو قرآن ہے وہ امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہے امیر المؤمنین علیہ السلام کا ہے اور ہمیں اس اس طرح پڑھنے کی اجازت نہیں ہے وہ مرپس قرآن ہے بھی نہیں بس روایات ہیں کہ فلان آیت اس طرح ہے فلان آیت اس طرح ہے جیسے مخالفین کے پاس روایات ہیں عبداللہ بن مسعود یا عبید بن کعب کے فلان